اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم اسلام عائد کا یہی ایک نظام ہے اور ہم نے ایک کردار نبھانا ہے دنیا میں اور پھر چلے جانا ہے لیکن میں کہتا ہوں جو وقت ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اسے خوبصورت انداز میں ہی گزاری کچھ لوگ ذرا سی بھی کچھ کوتائی ہوتی ہے اور وہ بہت زلدی ہائپر ہو جاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور سیچوشن کے مطابق کچھ چیزیں کچھ لوگ بڑے ہی ہمبل ہوتے ہیں کچھ لوگ بڑے ذرا سا تحمل والے ہوتے تھوڑا وہ دو تین بار ایک بار دو بار تین بار وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں چلے کبھی کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے دیکھیں سب جس طرح پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس طرح انسان کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہم لوگ اصل میں انہیپی پتہ کب ہوتے جب ہم لوگ اپنے جیسا جیسے ہم سوچتے ہیں ہم سمجھتے دنیا ویسے چلے ایسے پوسیبل نہیں اپنے آپ کو دکھ سکھ نیگٹیب پوزیٹیب مینٹیلی پر پیار رکھا کریں کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کچھ چیزیں ایسے ہم فیز کرتے ہیں جس میں ہم کوکلی ہائپر ہوتی اچھی بات نہیں ہے پہلے آپ دیکھیں کہ آیا کے غلطی کہاں ہے اور آن در آوے بھی میں نے دیکھا ہے روڈ کے اوپر بھی ذرا سی اگر کسی نے کچھ اللہ نہ کرے آپ کو بائک لگا دی یا کبھی گاڑی لگا دی اور آپ ایک منٹ میں آپ اسے باہر ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں آپ سوچیں اس سیچوشن میں اگر آپ کہیں ڈرائیو کریں اور آپ سے اگر مس اپ ہو جائے آپ کی اللہ نہ کرے برک فیل ہو جائے کچھ ہے تو آپ کسی کو کوئی جان کے تو کسی کو ننگ مارتا نا روڈ کے اوپر ہو یا کچھ ہو اللہ نہ کرے کوئی مس اپ ہو جائے تو ذرا سا تحمل رکھیں پہلے سیچوشن دیکھیں کہ آیا کہ غلطی اس کی ہے کہ اس کے بچارے سے کوتائی تو نہیں ہوگی تو ایک دم ہائپر نہ ہوا کریں یہ جو ہے نا یہ بعد میں آپ کو بہت سارے اس کے بیک اور بیڈ ریزلٹ ملیں گے تو کوشش کیا کریں آپ ایک مخلوقات ہیں اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے تو غلطیاں تو آپ سے ہوں گی کسی اور سے بھی ہو سکتے گی تو ہر وقت ایک دم ہائپر نہ رہا کریں تھوڑا درگزر سے کام لیا کریں سیچوشن کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی پر ناراض نہ ہو یا کسی کو ڈاٹے ہی نہ لیکن تھوڑا سا تحمل کوئی کلی ریاکشن اچھی بات نہیں یہ آپ کی صحت کو ڈسٹروائی کرتا ہے جب آپ ایک دم ہائپر ہوتے آپ کا پورا باڈی سسٹم ڈسٹروب ہو جاتا ہے اور کسی چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے فیملی میں پروبلمز ہیں تو آپ ٹوٹل اندر سے نیگٹیو ہو جاتے ہیں ہر وقت آپ کے دماغ میں وہ چیز پنچ کرتی ہے اور میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے جس دن آپ با خدا جب اب یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو ماف کر دیا اس کا تعلق میرے اللہ فیصلہ کرے گا آپ یقین کریں آپ ایسا فیل کریں گے جیسے اللہ پاک نے آپ کو بھی پیدا کیا ہو خدا کی قسم میں سچ کہہ رہے ہو جیسے آپ یہ سوچ لیں گے اللہ پاک میں نے اس کو ماف کر دیا تو مجھے ماف کر دی خدا آپ کے گناہ اس دعا کے صدقے میں ماف کرے گا اور آپ ایسے ایسا فیل کریں گے جیسے ابھی ابھی اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا آپ خود اپنے آپ کو ایسا گریٹ فیل کریں گے کہ اللہ پتہ نہیں میری لفظوں سے میری باتوں سے میری عمل سے کئی کسی کو تکلیف تو نہیں ہو گئی خدا کے قریب کر تو دیکھیں یہ سب اس نے کچھ بنایا ہے اس پر آپ نے نہ کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے یہ سب تام جھام یہی رہ جائے گا صرف آپ کے ایک ایک جو باڈی ٹو ٹو باٹم ایک ایک چیز بولے گی اس نے اس وقت آپ کے لیے رب آنکھوں میں آنسو بھائے اس وقت اس نے ان انگلیوں ان ہاتھوں سے کچھ دیا اللہ پاک یہ زبان کہے گی کہ اس نے اس وقت یہ اچھی بات کہی یہ قدم یہاں چل کے گئے اس نے ان نظروں سے اس کو دیکھا یہ ساری چیزیں گوائی دیں گی تو کوشش کی کیا کریں اپنے آپ کے اندر کیونکہ قرور اور تکبر تکبر میرے میرے رب کے ساتھ سوٹ کرتا آپ کے ساتھ نہیں تو اپنی چیزوں پر تکبر نہ کریں اپنی ڈیزنیشن پر تکبر نہ کریں یہ سب آرزی ہیں اور ایک دن کوئی اور لے جائے گا ایک دن آپ یہاں چھوڑ جائیں گے لیٹسی میں نے کہنے کا مقصد ہے اپنے اندر تھوڑا سا صبر رکھا کریں تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ اور درگزر اگر اپنی زندگی کو لانگ لائف اور ہیلدھی گزارنا ہے کیسا لگا آپ کو میرا میسیج کچھ لوگوں کو ذرا سا برا بھی لگا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ بڑی جلدی جو ہے نا ان کا ٹون چینج ہو جاتا ایک دن ہائی پور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بس یہ ہی میں ہوں ہم ہے ہماری جیب میں بم ہے ہم کبھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں لیٹسی ایک ایک جوک ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ہمیں ہماری جیب میں بم ہے تو وہ بم پھر انہی کی جیب میں پھڑ جاتا ہے اور پھر وہ جگہ جگہ جو ہے ان کے جو ہے برائیوں کے ایک پلندے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو موقع مل جاتے ہیں کوٹ سوچ کریں درگزر کریں اور اپنے آپ کو باوضو رہا کریں جو لوگ باوضو رہتے ہیں ان کی اردگرد جو نیگٹیو ویوز ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں قدرتی طور پر شیطان تو ویسے ہی بھاگ جاتا ہے اور یہ سب کچھ پتا ہے کون کرواتا ہے یہ سب شیطان کرواتا ہے اور سب سے زیادہ میں سچ کہہ رہی ہوں عبادت گزار جو ہے ابلیس ہی تھا لیکن خدا کے ساتھ اس نے کیا مقابلہ اور اللہ پاک نے اس کو دنیا میں چھوڑ دیا جا جو کچھ کرتا ہے کر لے اور جو میرے لوگ ہوں گے وہ میری بات سنیں گے اور ہم جب اس کی بات سنتے جب ہم لوگوں کو درگزر کرتے ہیں تو ابلیس کو بہت برا لگتا ہے جب ہم تحمل کرتے ہیں اس کو بہت برا لگتا ہے میری بات سمجھ رہے نا تو اپنی صحت کے لیے میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کی صحت کی بات کر رہی ہوں جس دن آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے آپ اپنے آپ کو بولیں گے چھوڑ یار اللہ پاک بہتر جانتا ہے آپ یقین کریں آپ اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی لیٹسی سبی کا یہ میسیج ہے اپنا بہت خیال رکھیں اسی لیے کہتے ہوں اپنوں کے ساتھ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کے لیے پوزیف سوچیں اور ماں باپ کا بہت خیال رکھیں اللہ پاک نے کبھی آپ کو بھی ماں باپ بنانا ہے پھر آپ اس پروسیجر سے گزریں گے تو دل یہاں سے دکھے گا اللہ جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کوئی بھی مذہبی ہے کرے گی اس بات کا کبھی کانفرنس سے نہ کہیں کہ میری اولاد ایسے نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے باباپ نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ ایسے ہوں گے اسی لیے بہت احتیاط کریں اور آرزی دنیا کیلئے اتنا تام جھاب نہ سوچیں کہ جیسے سب کچھ آپ نے لے کے جانا کچھ بھی نہیں لے کے جانا وہ ایک مثال ہے کہ پھٹے ہوئے موزے میرے بیٹا مجھے دے دینا تو اس کے باپ نے کہا ہاتھ آ جاتے بہت امیر کبیر پرسن تھے تو آخر میں مولوی نے کہا یہ نہیں لے کے جا سکتے تو اس نے ایک لیٹر میں لکھا کہ دیکھ لو میں ایک پھٹے ہوئے موزے بھی نہیں لے کے جا سکتا تو آپ کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے انسان کی اوقات کچھ نہیں ہیں اسی لیے اپنی زبان میں آرزی رکھیں کیونکہ اس میں ہڈی نہیں ہے لیٹسی اپنا بہت خیال رکھیں دوں میں یاد رکھیں آج فریش فریرنگ منڈے میں نے بہت زیادہ نسیتیں نہیں کر دی ہے اچھا جی بات ہو رہی ہے آپ کی اب ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ کی طرف شہزاد بے بریک تو نہیں لینے کی ضرورت اوکے ڈس ڈن ہم لوگ آگے اوکے اوکے اچھا جی ہم لوگ چلتے ہیں میری ٹیم ہیں میں ان کی بہت شکر گزاروں کیونکہ جب میں آتی ہوں تو سب کچھ میں کسی کا نام لوگ کوئی مس نہ ہو جائے تو کسی کی دل آزاری ہو جائے سیڈر لگتا ہے لیٹسی ہم لوگ چلتے ہیں پر پروگرام کی جانب اور یہ ہے ہیلس سیگمنٹ جس میں میں دیتی ہوں آپ کو بیسٹ آویرنس اور آپ کی صحت کی مجھے ہے فکر تو لیٹسی ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پر اس وقت بہت ہی سینئر ڈاکٹرز سرجن موجود ہیں اور دانتوں کی پروبلم افکورس ہم لوگ کھانا پینا زندگی میں صبح سے جو اٹھتے ہیں ناشتہ ایک تو ہماری فیملی کو اتنی عورتوں کو ٹینشن ہوتی ہے ابھی کیا پکانا ہے صبح ناشتہ کیا ہونا چاہیے دوپیر کو کھانا کیا پکے گا رات کو کیا ہم سارا دن جو چلتے ہیں وہ ہمارا صرف فوڈ اور ورکنگ بس اس کے لئے کوئی بھی کام نہیں اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے سچ کہہ رہے ہوں پانی ہمارے اندر بہت ضروری ہے کھانا پینا بہت ہے کیلشم بہت ضروری ہے اچھا کھانے کے ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری تھے کہ ہمارے اپنے بچوں کو وہ نیوٹریشن مل رہی ہے کہ آگے چل کے ان کے لئے پروبلم نہ کرے اور بچوں کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ انیشلی اگر ہم ان کی لاپروائی کرے دانت آگے پیچھ ہو جاتے ہیں بہت برے لگتے ہیں بچوں سمائل نہیں کانفیڈنس لیک اس کی ساری بچوں نے مزاک اڑا دینا ہو کبھی کبھی ہم لوگ بھی جو شروع شروع میں دانت نکلتے ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں یہ جن بن گیا ہے ڈریک کھولا یہ ہم جوک کرتے ہیں لیکن وہ بان میں جاکے صحیح ہو جاتے ہیں بچوں کے لیکن ہمارے مو کا سب سے اب جو سینئر میں یہ کہوں گی سٹرڈیجی ہمارے دانتوں کی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر بڑے لوگ جو ہیں افکورس جو آج کل ڈیفرنس سموکنگ چل رہی ہے کوئی بھی کچھ ایسی چیز جو ہم لوگوں کے ماؤت میں رک جاتی ہے لیک کوئی کیمیکل ہے ہم لوگ کچھ لوگ خواتین ہے کچھ مرد زرات پان رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ماؤت کینسر کی طرف ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ بہت یہ سیریسلی کنڈیشن ہے اور تمباکو ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ذرا سا نشے کی توڑی سے ان کو ایک فیلنگ ہے کہ اس سے ہمارا کچھ ریلیکسشن ملتی ہے اب یہ ان کا پرسنل ہے مجھے نہیں معلوم یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی انسان کی باڈی جو ہے پھر ایک وقت ہوتی وہ گلنے سڑنے لگ جاتی ہے خود سوچیں کہ اللہ نہ کہہ رہے جب ہم مر جاتے اور دو دن ہمارا جو ہے ڈی کمپوز ہونے شروع جاتی ہے ہماری باڈی ہمارے اس نے اجیسی گندی سی بدبو آتی ہے آپ دیکھیں نا کبھی فوٹ پوائزن ہوتی ہے آپ کا کھانا اگر تھوڑا روم جاتا ہے گیسز ہوتی ہے تو باڈی کیسی کرتی ہے تو سوچیں آپ کے موہ میں ایک چیز ہے وہ سڑن پیدا کری جا رہی ہے آپ کا گلار ہی آپ کے مسوروں کو آپ کے گال کو آپ کے جوز کو تو پھر اس کے بعد کیا کنڈیشن ہوگی ان میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جرند ہو جاتے ہیں بس بیٹ کنڈیشن ہوتی کینسر کی طرف جاتی ہے ہم اس کو اوریل کینسر کہتے ہیں ماؤت کا تو ہم چلتے ہیں اگر میری کوئی پرنانسیشن غلط اس کے لیے مسٹیک ہوگا تو محضرت کیونکہ ایم نوت دینٹس لیٹس ہی ہم چلتے ہیں ہم نے سینئر ڈاکٹر کی جانے میں مارے گیا بہتی سینئر ڈینٹر سرجن بیٹے میں تو میں ان سے ملواتی ہوں اور ماشاءاللہ ہمیں بہتی بہتی بیسٹ این گوٹ اویرنیس دیتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر مویز سدیکی صاحب کیسے ہیں پالکلو صاحب سوری میرا میسیج بہت لنبا ہو گیا اس کے لیے بہت مازر ہے اچھی بات ہے اچھا اچھے بات ہے اچھا جی ہماری درمین ماشاءاللہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ڈینٹل سرجن ہیں اور ان سے ملواتی ہو ڈاکٹر دانش مویز اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں موالی میں اسلام ماشاءاللہ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے آج بڑی ماشاءاللہ بھی پریکٹیکل کچھ چیزیں بھی دیکھ رہی ہوں بریش بھی پڑھا ہے اور ٹائپوڈینٹ ٹائپوڈینٹ کیا کہتے ہیں ٹائپوڈینٹ 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 پدھا نہیں کہ جیب سپورٹ لے رہے مجھے بولنے میں مشکل ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم برشنگ ٹیکنیک بتائیں گا اچھا ، برشنگ ٹیکنیک اس کے اندر ہوں أکے ....بهریک saliva آپھ میشای رہی تھو Agent کہ جب آپ نے کچھ بتائیں بچوں کو کہ ہم لوگ تو بتاتے ہیں ایسے آیسے کرنا لے لیکن بھی پریکٹیکل بتایا جائے مجھے تو بہت اچھاablesrocket بولکل جو بیلکل خفز sciences جب آپ کے جئے ہیں ان مبر طر سب سے پہلے میں چاہوں گی ڈاکٹر مویس سے یہ ماؤت کینسر کا تھوڑا مجھے اس کا اسے کیا کہتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے بسم اللہ علیہ وسلم بیسکلی یہ جو اورل کینسر ہے یہ ہمارا جو مو ہے یہ ایک کیوٹی ہے اور یہ ایک کیوٹی جو ہے وہ ایک ایسی کیوٹی ہے کہ اس کے اندر کی جتنے بھی سراؤنڈنگ میں زبان گال وغر ہیں یہ بہت سی سوفٹ ہیں اوکی یہ سوالے ملکس میمورن ہوتا جانا کہ نازک سے نازک جلی ہیں ہماری اب یہ جو نازک سے نازک جلی ہے جو ہے نا ان کو ہم جو اس پہ استعمال کرتے ہیں وہ غزہ استعمال کرتے ہیں اب ہم غزہ تو استعمال کرتے ہیں غزہ کے تو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اندر سوفٹ اسیو اور جو نازک جلی ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج نہیں ہونا جائے اوکی ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ ڈیمیج ہو جائیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس نازک جلیوں کے اندر جو ہماری جو حساسیت ہیں جو نروز ہیں جو اس میں چل رہی ہیں وہ بہت ہی باریک ہوتی ہیں بہت ہی مہین ہوتی ہیں مہین پتلی پتلی ہوتی ہیں بہت باریک ہوتی ہیں یہ سمجھئے کہ اگر تصور کیا جائے تو یہ جلییں اتنی مہین باریک ہوتی ہیں کہ جیسے اگر ہمیں کسی پتے کو پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک پتلی پتلی سے اس پر اگے چڑھ رہی ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ اگر یہ کسی طریقے سے ڈیمیج ہو جائیں تو پھر ہی ان کی ریکاوری بننی پاتی ہے اچھا ہوتا ہے کہ ہماری اورل کیوٹی ہے اس میں جو دانت جو ہیں وہ ہڈی کے بون کے ہوتے ہیں ہڈی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہڈی ہے اب اللہ کی نظام ہے کہ موہ کے اندر سوفٹیشو ہیں اس میں اللہ نے دانت دی ہیں زاہری دانت جو ہے غزہ کو چبائیں گے اب ہم کرتے کیا ہیں کہ اس موہ میں وہ چیزیں استعمال کرنے لگتے ہیں کہ جو استعمال نہیں کرنا چاہیے مثال توٹے ہے گھٹکا ہے اچھا ٹیوپو وغیرہ ہے جیسے ہم چھالیا ہے پان ہے ان کے جو انگریڈینٹ ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے چونہ وغیرہ اب یہ جو کتھا چونہ ہوتا ہے یہ ان سوفٹیشو کی جو اندر نفذ ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ باریک بہت ہوتے ہیں اور ایک دفعہ اگر نرف سپلائی اس کے ڈیمیج ہو جائے تو وہ پھر فعال نہیں ہو سکتے کوئی اس کا کوئی بھی نہیں ہے بس وہ ڈیمیج میں نے بتا رہا ہے کہ جیسے دھاگا ہوتا ہے نا اس طرح پتلی پتلی چڑھتی ہیں وہ اور ایک دفعہ اگر ڈیمیج ہو جائے اب اس کے ریکووری نہیں ہے اب وہ وہاں ڈیمیج ہو گئی تو وہاں پہ بس کل ہو گیا مر گیا وہ جراسی پسند جائے اب ہوتا کیا ہے کہ جو پانچ سپاری گھٹکہ کھانے والے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادہ پرابلم ہوتا ہے ویسے تو اس کی وجوات بہت ہیں اس کی وجوات میں یہ بھی ہے کہ ہمارے دانتوں سے جو ہے پائٹ ہو گئی ٹنگ ہمارے دانتوں کے ذرمیان میں اکثر دیکھا ہے آپ نے زبان آجاتی ہے تو زبان آجاتی ہے اگر کسی ایک نارمل شخص کے موں کے کھانے کے دوران میں یا بات کرنے کے دوران میں زبان آجاتی ہے ہم کہتے ہیں کسی نے مجھ کو میری برائی کیو گئی میری زبان آگئی اب وہ جو اگر زبان آگئی ہے وہ ایک نارمل شخص ہے جو کہ یہ چیزیں نہ کھاتا ہو چونہ کتھا سپاری گھٹکہ اور یہ تمباؤ کو نوشی نہ کرتا ہو اگر کھانے کی عادت ہے اب وہ اپنے زخم کو برباد کر لے گا اب کیا ہوگا کہ وہاں جب ڈیمیج ہو گیا ہے اب وہاں پہ وہ ایک ٹیومر کی شکل اکتیار کر لے گا کہنے کہ کوئی بھی زخ برداشت نہیں ہوگا اب وہ گٹلی سی بن جائے گی اب جب وہ گٹلی سی بن جائے گی اب وہ کیا کرے گا وہ بلے گا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کرتے کرتے وہ اس کو سال مہینے لگا دے گا مہینوں سے سال لگا دے گا اب کیا ہوگا جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ شکل کچھ اور ہو جائی ہے اگر وہ شروع میں چلا جائے گا اچھا ہوتا یہ ہے کہ کینسر جو ہوتا ہے نا بہت جلدی نہیں ہوتا ہر مو کا یا گال کا یا زبان کا دانت سے کٹاوا یا کسی بھی چیز سے زخم ہوا کینسر نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو درگوزر کیا جائے اس کے زخم کو پہلے جس میں درد ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتے 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 بند ختم ہو جائے تو پھر یہ خطرناف شکلک جائر کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے مو کے اندر رب العزت نے یہ جو تھوک جو ہمارے مو میں آتا ہے لاب ہے جو تھوک ہماری غزہ کو لیبریکیٹ کر کے اتارتا ہے نیچے اوکی اوکی بالکل تھی وہ جو نظام ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے اب اس نظام میں کیا ہے کہ ہمارے زبان کے نیچے دونوں بائی لیٹرل دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ سلیوری گلینٹس ہیں جن کو سبلی انگول کہتے ہیں زبان کے دیچے پھر ایک ہمارے اس حصے میں ہوتا ہے وہ منڈی بولیرہ میکزیلری جو ہے وہ اپنا سلیوری گلینٹس ہوتے ہیں پھر ہمارے کان کے پاس ہوتے ہیں اچھا ان سب دک جو انہاں مو میں کھلتی ہے اوکی سمٹانز کیا تو ہے کہ اگر گال میں کوئی زخم ہو گیا ہے جب یہاں اترتے ہیں اس کے بعد پھر ڈاکٹر سرجری بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں وہ پھر نیچے اترتا چلا جاتا ہے میں سب سراہیت تیری سے کر جاتے ہیں جب بھی تھوک کی اس ڈاکس کے پاس گلینٹس کے پاس پہنچا یہ کینسر پھر اس کے بعد کچھ بھی کر لیں کتنا بھی کر لیں موت تو واقع ہوتی ہے پھر وہ رک نہیں سکتی جتنی اس کی زندگی ہے وہ خود آخر میں اپنے لئے موت کی دعائیں کرے گا کیونکہ یہ پھر اس کا علاج جو اتنا سستا نہیں ہوتا پھر یہ خرچہ ہو جاتا ہے اس پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو بیچ بیچ کے علاج کراتے ہیں اس کا اتنا خطرنا ہے یعنی کہ پورا گھری ڈسٹر ہو جاتا ہے پورا گھر ڈسٹر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پیچ کہتے ہیں کسی طرح اس کی جان بچ جائے یہی سوچ ہوتی ہے بس جان تو بچ نہیں ہوتی نہیں ہے رب العزت کے ہاتھ میں ہے باقی ڈیزیز جو ہے کینسر کی بہت خطرنا ہے ہم اور آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ کینسر والے کو دکٹر چھے ماہ کا ٹائم دے رہا ہے تین ماہ کا ٹائم دے رہا ہے ایک مہینے کا ٹائم دے رہا ہے تو اس کا تو دوکٹر کو پتا ہو جاتا ہے کہ وہ رب العزت کا تو ہے جان دینے کا باقی جان بھی ہوتی تو ایسی گھر میں پڑا رہتا ہے اچھا اکسر میں نے دیکھا لوگوں کے جو ماؤت کینسر اور جاؤز وغیر ہیں وہ میں کچھ پچھر میں بھی دیکھا ہے کینسر وغیر ہیں وہ تو پوری پوری جگہیں کٹ جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں تو اس کا کوئی بھی آرٹرنیٹیو نہیں کوئی سرجیری یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ بیسکری ہوتا یہ ہے کہ پلاسٹک سرجیری اس چیز کی کرائی جائے نا کہ جو بندہ تیس پہتیس پچیس سال کا ہو یا اس کی ڈیزیز ایسی ہو کے اس کو روڈ ایکسیڈنٹ واو یہ گوشٹ چلا گیا تو چلے پلاسٹک سرجیری سمجھ میں آتی ہے یہ تو کینسر ہی چلتا چڑا جاتا ہے یہ رکتا ہے اب لوگوں نے یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو تو ہم کچھ کروائے نا اس کا وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے وہ دوسری چیزوں کو ڈیمیج کرنا ہے وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی بیچے تو ہم کچھ سرجی پلاسٹک سرجیری کروا لیں اب اس کی زندگی ہی ہوتی کہ سو رہا ہے تو سو رہا ہے بیٹھا ہے بیٹھا ہے نالیوں سے کھانا کھا رہا ہے کیونکہ موہ میں تو کچھ بھی نہیں لے سکتا وہ زبان پوری کٹ چکی ہوتی ہے اکثر جو زبان میں ہوتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر کو جو زبان کٹنی پڑتی ہے اور اگر گھال میں ہوتا ہے تو پورا گھال کٹنا ہوتا ہے استغفر اللہ آپ знаaktے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم بینے دین ہے نا ہم اس کی اللہ پاک سے شکر کریں قدر کریں شکر ہے کہ جب آپ دل کرے آپ فریض رہ سے نکال کے کھانا کھا لیتے ہیں آپ کے آج سلامت ہیں آپ پاؤں سلامت آپ چل کے جا سکتے ہیں آپ کا موہ سلامت آپ کچھ کھا سکتے ہیں تو اللہ نے یہ قیمتی نعمت دیا جب آپ سجدہ کر کے شکر کریں نا کہ اس کو بات کی رہی نعمتوں کو ایسے ہی ضائع کریں ہم اپنے ہر چیز کا ہم نے سر کا بالوں کا اور اپنی بیوٹی کا میں سچ کہہ رہی ہوں اللہ پاک کے نعمتوں کا شکر کیجئے آنکھیں دیئیں اب آنکھوں کا بھی غلط استعمال جی کمپیوٹر پر چپکے ہیں تو موبائل پر چپکے ہیں تو دیکھتے ہی رہیں اپنی آنکھیں خراب کر دیں باقی جو ایک آنی ہے مصیبت وہ تو آنی ہے لیکن احتیاد اور یہ نعمتوں کا شکر بھی تو بہت ضروری ہے اگر ہمیں دیئے تو اس کی لاپروائی ہمیں جب معلوم ہے کہ یہ نقصان جیسے وہ سگریٹ کے پاکٹ پر لکھا ہوتے ہیں کہ پاکٹ پر کہیجی اس طبعہ خون نوشی صحت کے لیے موظر ہے لیکن وہی بات ہے اب وہ ہاتھ سے پکڑ کے تو چھیننے سے رہے یہ بھی ایک آپ کا امتحان ہے اپنا بہت خیال رکھیں کیونکہ آپ ایک اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ پوری ایک فیملی ہے اور آپ سوچیں کہ آپ کے بچے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے سیکریفائز کریں اور ذرا سا ان چیزوں سے دور رہیں کہ کل نہ کل آپ کے بچے بھی آپ کا بیٹا جو چھوٹا ہے آج پانچ سال کا ہے تین سال کا ہے دس سال کا ہے وہ آپ کو دیکھے گا تو کل وہ آپ کی بات کو بھی اوبے نہیں کرے گا میرا تو دل ہے کہ آپ لوگ سب کو اللہ پاک ان گندی چیزوں سے بہت دور رکھے دانش صاحب دانتوں سے ریلیمنٹ جیسے بھی آپ کے والد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ریزن آف کینسر جو ہے اوریل کینسر کیا ہوتا ہے اور ماؤت کا کینسر جو ہے دیکھیں دوسری باڈی کے کسی بیسے تو اللہ پاک کسی کو بھی کینسر نہ کرے لیکن یہ ضرورت ہم ڈیلی انٹیک کرتے ہیں صبح سے رات تک ہمارا جوس پینہ کھانا پینہ سب چل رہا ہوتا ہے اور یہ پروپلم میں آجائے تو پورا باڈی پروپلم میں آجاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں جب کینسر یا ایسی کوئی بھی چیز موجود ہوتی ہے تو کھانا کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے کیونکہ جب بھی وہ انسان کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے یا تو اس کو جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو کھایا نہیں جاتا اس سے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز بہت اب بہت سے لوگوں کو پتا ہوگی کہ جب کینسر ہوتا ہے تو ویٹ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ ویٹ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک بہت اچھی سی میں آپ کو یہ بات بتاؤ کہ ہر چیز کا ہر بیماری کو اگر شروع میں ہی دیکھ لیا جائے تو اس کو وہیں روکا جا سکتا ہے بہت اچھے سی جیسے کینسر کی بات کرتے ہیں تو کینسر جو ہوتا ہے یہ سیلز کی جو ہوتی ہے انکنٹرول گروت ہوتی ہے اس میں سیلز جو ہوتے ہیں ہماری روز گروت ہوتی ہے لیکن جہاں کینسر کا کوئی بھی حصہ ہوگا کوئی بھی ٹیشیو ہوگا یعنی کہ ملٹیپلائے ہوتا جاتا ہے بس وہ ملٹیپلائے ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا تو اس بات سے ہمیں یہ خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس چیز کو پہلے ہی دیکھ لیا جائے اور شروع میں ہی روک دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بہت سے ہوسپٹلز ہیں جو کینسر کے ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو کینسر ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی آنام سے گزار رہو ہوتے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے بالکل ہی شروع میں جو ہے ڈاکٹر کو روٹینلی چیک اپ کرواتے ہیں جہاں ان کو تھوڑا سو بھی مسئلہ آتا ہے سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اچھا پاکستان میں ہوتا ہے کیا ہے کچھ مسئلہ آتا ہے جیسے درد ہوا میڈیکل سٹور گئے دوائی لے لی درد ٹھیک ہو گیا یا گھر کے کوئی بھی گھرے لو ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیے درد بس درد دب جائے نہیں لیکن اگر ہم اسی درد کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ بھائی یہ کوئی وجہ ہے یہ درد ہے اس کی کوئی وجہ ہے تو ڈاکٹر فوراں ڈاگنوس کرنے ہیں کہ ہاں یہاں کینسر ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ یہاں کینسر ہو سکتے ہیں تو ہم اس کی جو ہے وہیں ٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کی ڈاگنوسس کر کے اس کو وہیں روک لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر فور اگزیمپل اگر بیس سال کے عمر میں ہوا ہے تو وہ اس کو اسی وقت روک لیں گے وہ اپنی ستر اسی سال کی زندگی جو بلکل آگی کی نارمل گزارتا ہے تو بہت بری بیماری ہے یہ لیکن ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے ہم اس کو بس نگلیک کرتے ہیں اچھا میں ایک اور دانش ایک چیز ہے مجھے یہ ذرا اس کا بھی بتائے گا میں ناظرین سے جب تک بات کرتی ہوں کہ اس کمپیر ٹو کراچی میں جو ہے نا یہ زیادہ چیزیں کھائی جاتی ہوں اور پرشنڈ ریشو بھی جو ہے کراچی میں زیادہ اس کمپیر ٹو کپک میں وہاں پر پان اور اس کا کونسپ نہیں میں نے اتنا ٹراول کیا مجھے کوئی بھی پان کی دکان نہیں نظر آئی بہت کم کسی شہر میں وہ ادر وائز جو ڈیفرنٹ ویزٹ میں نے کیا ہیں سوات مالم جببہ یا ڈیفرنٹ میں نے خوبصورت تمام جگہ لیکن وہاں پر پان چھالیا کا کونسپ نہیں ہے پر لہور میں آئی ہوں تو کہیں کہیں پر مجھے نظر آئے وہاں پر سب سے زیادہ یہ ریشو ہے نا مجھے سگریٹ اور پان کا یقین کریں کراچی میں ایسا ہے کہ نہیں میں اتنا میں نے وزٹ کے کی پی کپا سگریٹ پان کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے نا وہ شاپس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے نا وہاں پر یہ چیزیں ہیں جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ پان کا جو ہے کراچی کے اندر بہت زیادہ ہے رو جان جہاں تک میری نالج ہے یہ جو سارے بادشاہ وغیرہ جو سارے موغل وغیرہ تھے ان کا پان کھانے کا رواج تھا اور کراچی میں زیادہ تر وہ انہی کے جو بچے ہیں انہی کی جو نسل ہیں وہ سارے ہجرت کر کے جو یہاں ہے تو یہ پان کا رواج زیادہ سے آیا ہے باقی جو ہم سوات وغیرہ پتھان ہوتے ہیں یا انجاب وغیرہ کہیں جائیں تو وہاں ایسی چیزیں یہ پان تو بلکل بھی نہیں ملتا آپ کو نہیں ہے بلکل بھی پان ایک اور پان ہے کہ ہمارے انوارمنٹ ہمارے پرنٹس ہوتے ہیں ہمارے خاندان ہوتے ہیں اب جو وہ کرے گا تو بچوں میں خود با خود ڈیلیور ہوتا ہے بلکل بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں بلکل بلکل سب سے مین چیز یہ ہوتی کہ آپ بیٹھتے کس میں ہے کس سے ملتے ہیں اگر وہ سیگریٹ پی رہا ہے تو ایک نائک دن آپ بھی پینے لگیں گے ایک اور چیز ہے پتہ نہیں اس بات میں کتنی صدا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جو پی رہا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ متاسس جو برابر میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ہو رہا تو اس کی سموک سے ایسا ہے جی ایسا بلکل ہے ایسا بلکل ہے اور یہ پرووڈ ہے یہ بار کہ اس کے جو سموک ہوتا ہے وہ سارا ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے آپ خود دیکھیں اگر ہمارے برابر میں کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے تو بہت ایریٹیشن ہوتا ہے اور لیٹرل ہی ہمارا تو سب میں لگتا ہے مویش صاحب یقین کریں وہ کتنا دور ہے یہاں سے کچن سے یہ آؤڈور وہاں کوئی بھی ہوتا ہے تو میں پور محسین بک مجھے بہت سمیل آ رہی ہے تو کہتے ہیں ہاں وہاں میں کوئی پی رہا ہے ہم لوگوں کہے کہ اسٹوڈیو میں نہیں اچھا جی باہر جا کے بلے تو وہ وہاں پہ پی رہا ہے اور مجھے فیلنگ یہاں تک آ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو اس وقت سموک کر لیٹس ہی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ واقعی میں کہ اگر کوئی برابر میں کوئی بیٹھا ہے اب آپ کے اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں آپ بڑے مزے سے سموک کریں لیکن اس سے زیادہ آپ کے بچے متاثر ہوں گے دانش صاحب ازارہ بتائی گا برش کرنے کا بہترین جو ہے وہ کیا میتھڈ ہے لیٹس ہی آج ڈکر مویس کے جو ہیں سن ماشاءاللہ بیٹھے دانش صاحب اوکی دانش مویس اچھا دیکھیں میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا جو آپ نے خاص طور پر فالو کرنی ہے ایک تو سب سے پہلے ہم نے صبح کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد برش کرنا ہے کیونکہ برش کا کام یہ ہے کہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے اس کو دانتوں میں سے اور موہ میں سے ساف کر کے نکالے کیونکہ کچھ لوگوں کی میں جو کلینک میں پیشنٹ سے پوچھتا ہوں 80% پیشنٹ یہ بولتا ہوں صبح اٹھتے ہی برش کرتے ہیں پھر میں ان سے اگلا سوال کرتا ہوں اگر آپ برش کرنے کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں موہ تو گندہ ہو جاتا ہے آپ کو واپس تو پھر وہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ہمیں کبھی سمجھی نہیں آئی تو اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ کھانے کے بعد برش کرنا ہے تاکہ موہ ساف رہے اور پھر کیڑا وغیرہ نہ لگے اچھا اب برش کرنا کیسے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپر کے دانتوں میں کیسے برش کرنا ہے کیونکہ دیکھیں دانت نیچے ہیں اور جو ہمارا مسورہ جسے ہم کہتے ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں اور اگر نیچے کی بات کریں تو دانت اوپر ہیں اور مسورہ نیچے کی طرف ہیں تو آپ غور سے دیکھئے گا کہ دانتوں اور مسوروں کے بیچ میں جو ہے نا ایک پاکٹ سا بناوا ہوتا ہے اس پاکٹ کے اندر کھانا جو ہے جا کے ڈیپوزٹ ہوتا ہے جب وہ ڈیپوزٹ ہوتا ہے تو پھر ہی سارے انفیکشن اور ہمارے دانت کا در وغیرہ جو ہے شروع ہوتا ہے تو آج جو میں آپ کو برشنگ ٹیکنیک بتانے والوں وہ مین اس پاکٹ میں سے جو ہے کھانا نکالنے کی ٹیکنیک ہے جس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اچھا تو ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں جب اوپر والے جو دانت ہیں ان کے جو گمز ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں ہم نے برش کو جو ہے 45 ڈگری انگل پر رکھنا ہے ایسے مسوروں کے اوپر ایسے کر کے اور نیچے کی طرف سٹروگ دیانا ہے ایسے دیکھ رہے ہیں آپ ایسے کرنے سے کیا ہوگا یہ جو مسوروں کے اندر جو کھانا جا کے فرسا ہے وہ نکلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دانتوں کے اوپر لگاوا ہے وہ بھی سب اتر جائے گا تو باہر کی سرفیس پہ ہم نے ایسے کرنا ہے دوسری طرف بھی کرنا اور خاص طور پہ اندر کی سرفیس پہ اندر کیسے کرنا ہے ہم نے برش کو اندر رکھنا ہے اور بلکل ویسے ہی باہر کی طرف سٹروگ دینا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھنی آئے ہوگا تو یہ بس سمجھنے ہیں کہ ناکہ آپ نے بھیکام بریش شماعی بیٹیں اور اس نے چاہر کو دانتوں کے اوپر پھر Jonas Two down Willi番 ملے چل رہے گا اسی لئے ہم جلدی ہلی کر رہے ہیں پورا پاکستان ہم سے چل رہے ہیں صبح کے وقت کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اس کیلئے ضروری ہی تھا کہ بندہ ہرلی نا مارنگ اٹھے نا اچھا جو میں آپ کو ٹیکنک بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو ایک سے ڈیڑھ ہفتہ لگے گا کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے بعد بالکل وہی ٹائم لگے گا جو آپ روز روٹین میں کر رہے ہیں بس ہاتھ سیٹ ہو جائے گا ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر پھر کوئی ٹائم نہیں لگے گا اچھا تو ہم نے کیا کیا یہاں ہمارے گال والی سرفیس بھی کر لی اور یہ تالو والی سرفیس بھی کر لی دونوں طرف اور پھر جہاں سے ہم کھانا چباتے ہیں وہاں ایک سرکولر مومنٹ دے دیں گے اچھا that's good تاکہ یہاں جو ہے کھانا نا فس ہے اب ہم آئیں گے نیچے کی طرف نیچے کی طرف اس کا بالکل اپوزٹ ہوگا کیا ہوگا کہ نیچے کے مسوروں کے اوپر ہم نے برش رکھنا ہے اور اوپر سٹروگ لینا دیکھنا ہے ایسے اب دیکھیں یہ برش جو ہے نا پورا مسوروں سے ٹچ ہوتا ہوا اندر جو پاکٹ ہے اس سے کھانا نکالتا ہوا اور داتوں کو ساف کرتا ہوا بالکل داتوں کو ساف کرتا ہوا اوپر آ جاتا ہے that's good اور اگین زبان کی سرفیس پہ بھی کرنا ہے اور آخری دانس سے سامنے تک کرنا ہے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں آفیس جانا ہے یا ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو سامنے کے دات دکھتے ہیں تو ہم گیا کرتے ہیں صرف سامنے کے دات کر دیا لیکن جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جب ڈاکٹر مو کھول کے دیکھتا ہے تو ہر پیچھے کا سارے دات خراب ہوتے ہیں کیوں اس پہ کبھی برش ہی نہیں لگا کیونکہ وہ دکھتے ہی نہیں ہیں تو ہم ان کو نگلیک کر دیتے ہیں پیچھے کے دات تو بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ ہم کھانے ہی اس سے چباتے ہیں تو اس کا بہت خاص گور پر خیال کرنا ہے ایک چیز اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ پیچھے کے داتوں میں برش کریں گے تو مو تھوڑا بند کر لیں گے مو بند کرنے سے کیا ہوگا ہمارے گال جو ہیں یہ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے ریلیکس ہونے کی وجہ سے برش کرنے کے بعد نہیں میں بند کرنا ہوں آپ بتا ہے کہ مو بند ہوگے تو برش ریلیکس کریں گے جب ہم برش کریں گے تو اپنے مو کو تھوڑا سا بلکل بند کر لیں گے کہ برش کریں گے کیسے دکھائیں گے یہ پیش کریں گے اگر میں برش کروں گے تو گالی ہر جانے گا یہاں گا ہر جانے گا ہر جانے گا یہاں گا لگے گا اور برش ریلیکس ہو گی تو گالی ہر جانے گا برش سا بھی نہیں جائے گا تو یہ بہت ہر جائے گی پیچھے داتوں میں برش کرنا ہے بہت سے زیادہ دیں گے پس تھوڑا سا گیپ رکھیں کہ پیچھ میں کھاندہ ساف ہو جائے پھر جب ہم برش کریں گے تو گال بلکل صافت ہوں گے برش بلکل آخری دات تک بلکل آسانی سے پر جائے گا یہ بہت سے پیشنٹ کا سوال ہوتا ہے کہ دکٹر صاحب پیچھے داتوں میں برش جاتا ہی نہیں ہے تو اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ ہم مو کھولے ہوتے ہیں اور وہ جو گال ہوتا ہے وہ بلکل سٹف ہوا تو برش کو جانے نہیں دیتا اوکے اوکے تو یہ بلکل اس برشنگ ٹیکنیک کو جو ہے ہم نے اپنے روٹین کے اندر لانی ہے انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے ہفتے بلکل ہمیں سمجھ با جاؤں اور یہ بلکل ایک نٹ بھی نہیں لیتا ہے ایسا ہے اچھا جی ہم چلتی ہیں ڈکٹر مویس کے پاس ڈکٹر مویس صدیقی ڈینٹل سرجن لوگ سب ٹریٹمنٹ جیسے بھی انہوں نے مجھو تو ایک میتھوڈ بتایا کہ کیسے ہم بریش سے کلین کر سکتے ہیں اپنے داندوں کو اور یہ ضروری کھانے کے بعد دس منٹ بعد پندرہ منٹ کے بعد ہمیں پروپر بریش کرنا شاہیے روک سب اس کی ابھی مجھے بتانا ہے کہ اللہ نہ کہہ رہے کہ ہمارے جو ہے مسوڑے جو ہے وہ بہت پینفل ہو جائیں تو مسوڑوں کو کیسے ٹریٹ کریں گے اس کا اپنے آنسر دیں گے ہمیں بریک کی جانب جا رہے ہیں روک سب ہمارے ساتھ ہی ہیں جا لیں گے چھوٹیشی بریک ہوں ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ موسیقی ویڈ مورننگ ویڈ سبھی اور بات کر رہے ہیں ہم اس وقت آپ کے دانتوں کی صحت کی اور آپ دانتوں کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور جو اللہ نہ کہے آپ کو مو کا کینسر ہو جائے تو اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی ہم لوگوں نے یہاں پر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر مویس صدیقی صاحب نے بتایا کہ ریزن آف کینسر کیا ہو سکتا ہے اکثر جو ہیں وہ ہم اپنے ماؤت میں کچھ چیزیں رکھ کے چھا لیا اور کچھ بھی ایسی چیزیں جو نشاوار ہیں وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اندر جو ہے آپ کے اندر گلن سرن پیدا کر کے وہ آپ کے دانتوں کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں اپنے جوز کو بھی پھر آپ کو کھانے پینے میں مشکل ہوتی ہے لیٹس ہی ہم لوگ چلتے ہیں کہ آپ اس کا اللہ نہ کرے آپ کے مسورے جو ہیں اللہ نہ کرے کبھی گل جائیں آپ کے دانتوں میں ایسا سڑن پیدا ہو جائے تو اس کا پھر ہم ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں جی رکھ سب اگین ویلکم آپ کو کرتے ہو کیا چاہا کس طریقے سے ہم لوگ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں ہم یہ اورل کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اچھے اورل کینسر جو ہوتا ہے یہ پہلے تو ہم اسے اورل کینسر ڈائریکٹو کہنے ہی سکتے ہیں جی 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 اچھا ہوتا کہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیومر سا بن جاتا ہے ہم اس کی پھر بائیپسی کرتے ہیں بائیپسی کے مطلب اس کے بائیپسی میں یہ ہوتا ہے کہ انسیس جنر بائیپسی ہوتی ہے کہ جو زخم ہے اس زخم کو کارٹ کے وہاں سے لیبارٹری بھیجیا گئی اچھا لیبارٹری میں یہ آتا ہے کہ جنب یہ خطرناک نہیں ہے اور ٹھیک ہے خطرناک ہے تو پھر ہم ایک ٹیومر کرتے ہیں بڑی بائیپسی کرتے ہیں بڑا ٹیشو لیتے ہیں پھر وہ جاتا ہے تو اچھا ہوتا کیا ہے کہ شک کی بنیاد پہ تو وہاں بھیجتے ہیں اس کے بعد جب یہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ ملگنینٹ ہے اچھا ہوتا بھی کہا ہے کہ ٹیومر میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو بینائن ماسوم وہ سلو پھیلے گا اور ایک ملگننسی جو بہت خطرناک ہے یعنی کہ وہ اب پھیلے گا پھیلے گا اسے کینسر کہتے ہیں کینسر یہ بھی ہے لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہے اچھا وہ جب کینسر ہو جاتا ہے تو اب اس کی تشریف جو بھی نہیں لیبارٹری سے ہوتی ہے اچھا ہونے کی بات کیا ہوتا ہے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے اگر فیڈیوڈ اس کے اندر کوئی ہے زخم کام ہے تو وہ انجیکشن سے کرتے ہیں اسپائریشن انجیکشن سے اس فلیٹ کو کھینچ لیتے ہیں اوکے یا پھر اور بھی چھوٹا ہے تو پھر وہ ایک کارٹن بٹس کی طرح برش ہوتا ہے اس سے اس کو لپیٹ لیتے ہیں جس طرح کہ ہم جو ہے کورونا کی ویکسین کرتے ہیں اسی طرح اس سے کر لیتے ہیں اچھا یہ کرنے کے بات جو ہے یہ لبارٹری فر ہمیں سب کچ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا یہ تو سب کچ ہو گیا کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے وہ اس کے سیمٹم سے کہ اس کو وائٹ لیجن ہو گیا ہے جس کو اسکائمس سیس کارسینوما کہتے ہیں کانسر کو بیسیکلی کہتے ہیں اسکائمس سیس کارسینوما اچھا وہ وائٹ لیجن ہے یا ریڈ ہے یا درد ہو رہا ہے یا زخم پھیلتا چلا جا رہا ہے تو یہ اس کی اس میں لشانی میں سے ہوتا ہے اور یہ اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے اب اس کی کوئی نہ کوئی ٹیٹمنٹ تو ہو گی اس کی ٹیٹمنٹ میں جو ہے نا سب سے جو پہلے ٹیٹمنٹ ہے وہ سرجری ہے کہ اس کو وہ جتنا بھی اب یہ بائپسی جب ہو جائے گی نا تو وہ بتائیں کہ یہ جو تھا یہ جو اب کینسر کا نام آگیا اس کا کہ یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے تو اس کو جتنا بھی پھیلا ہوا ہے جتنا بھی اس کو سب کو کٹنا ہوگا اب چاہے اس کے اندر تکلیف دے مرحلہ ہے یہ دیکھا جائے تو کیونکہ میں یہ کیسے دانت کے لیے ہی تھوڑی دیر بھی مو کھول کے رکھنا پڑتا ہے نا جو ایک انسان ضرورت ہمتا انگوش ہوتا ہے وہ یہ تو آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا آپ کو سلا کے تو کچھ کرتے نہیں کہ جانے جی انجیکشن لگا دیں آپ سو جائیں ہم خود کر لیں گے آپ کو بقاعدہ آپ کو صرف وہ جگہ سن کی جاتی ہے اگر وہ بھی بڑی اس میں ہو لیکن آپ سب کچھ اپنے آنکھوں سے اپنے مو کو خود کھولنا اپنے دیر تک سٹل رہنا یقین کریں اتنا مو اکڑ جاتا ہے جب صرف ایک ٹریٹمنٹ کے لیے دانت کو تھوڑی دیر مطلب اپنا مو کھول دیں تو ایسا یہ جگہ پانچ منٹ آپ صرف اپنا مو کھول کے رکھیں آپ کو لگ بتا جائے کہ کتنی تکلیف دے ہیں صرف ایک دانتوں کی ٹریٹمنٹ تو سوچیں وہ تکلیف نہ کاملے برداشت ہوگی جو آپ کو پین فول کر رہی ہے ہر وقت اور ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ نہ کرے جب آپ کے ماؤت کا کینسر یا ایسا ہو ٹریٹمنٹ چل رہا ہو تو آپ کو انگجیکشن کے ڈوز بھی اثر نہیں کرتے ایک بندہ کہتا ہے پین فول ہو رہا ہے تو چلو میڈیسن لے لی چلو پین کلر لے لی ایک وقت ہوتا ہے اس کے وہ سمٹم جو ہیں وہ بھی افیکٹیو نہیں ہوتے یعنی کہ وہ جو آپ کو انگجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بھی اثرات جو ایسا ہوتا ہے جو ہمارا پی ایچ آف ہمارا سلائیوہ کا تھوکا سیکس پائنٹ سمتنگ ہے اب کیا جب کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ اب افیکٹیو نہیں ہوتا وہ ہی تو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں اثر پی ایچ بڑھے جاتا اور وہ احب نہیں ہوتا یہ مجھے محلوم بتا کیسے ہوا یہ جو میں گئی تھی آئی آسپٹل تو سب کی آنکھیں کھولی تھی اپریشن ہو رہا تھا ایک لڑکی چیخیں ماری تھی جب اس کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا تھا تو میں نے کہا ان کو سن کیوں نہیں کیا ان کی آنکھ کا آپریشن ہے یہ لیتی ہیں یہ گھٹکے باوے کرتی ہیں ان کے اوپر دوائی کا اثر کم ہوتا ہے تو یہ انہوں نے جھوڑ بولا ہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاتی گھٹکا باما تو ان کے پندرہ منٹ کے بعد وہ ڈوز ختم ہو جاتی ہے مجھے نالج نہیں تھی وہ چیخیں اتنی زور سے ماری تھی اور وہ کہہ رہی تھی مجھے پین ہو رہا ہے پیروں سے رگڑ یہ شور کر رہی ہے تو کہہ رہے ہم اس سے جب پوری ہسٹری تھی اس نے کہا میں نہیں جب کہ یہ جھوڑ کہہ رہی تھی وہ جب ہمیں ہمیں ٹریٹمنٹ کیا تو ہم نے اس کو انجکشن لگایا تھا لیکن انہوں نے دوریشن کم ہو گیا جو آدھا گھنٹے کا وہ اس نے فوراں اب انہیں تکلیف ہو رہا ہے ایک وقت ہوتا ہے آپ کے اوپر انجکشن کا اثر بھی نہیں ہوتا تو اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پیپر وغیرہ دانش کیا لے کر آئے اوڈرپ سب میں آپ لوگو کچھ باتیں بتانے کے لئے کچھ پیپرز لائے ہوں اٰ دا کہ آپ لوگو دکھائیں سب سے پہلے میں یہ لے کر آئے اوڈرپ اس کے اندر ہمارے کچھ کینسر gjort جو کے ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ اس سے ایسایاً یہیے کچھ پیپرز ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ اوپر والا سیل کاارس انیما یہ ہمارا جو ہوتا ہے پان گھدکہ جو کھاتے ہیں لوگ ا folktar اقد ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ گھٹکے جو کھاتے ہیں یا پان جو کھاتے ہیں وہ اس کو اپنے موہ کے اندر رکھتے ہیں تو موہ کا جو فلور ہوتا ہے نا ان کو خاص طور پر اس جگہ پہ کینسر ہوتا ہے یا زبان میں ہوگا یا فلور آف دیم بہت پہ کینسر ہوگا کیونکہ یہ والا ہوتا ہے تو اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا پان اور گھٹکے کھانے والوں کے اجازتے ہیں ان کو جو کینسر ہوتا ہے اچھا نیچے آئے گا کہ اورل سب موکس فائبروسز فائبروسز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ چھالیا کھاتے ہیں چھالیا کے اندر کچھ ایسی چیزوں ہوتی ہیں یہ میں آپ کے لئے پورا چارٹ لے کر آیا ہوں چھالیا کے اندر کچھ جس کو ہم ایریکا نٹ کہتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں ہوتی ہیں جو کہ کینسر کاؤز کرتی ہیں اور وہ خصوصی جو ہے وہ ہمارے گال جو ہوتا ہے اس کا کینسر کاؤز کرتی ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گال جو ہے نا کھلنا کم ہو جاتا ہے مو اور وقت کے ساتھ ساتھ مو بلکل بند ہو جاتا ہے تو میرا یہ آپ کو بہت خصوصی میسیج ہے کہ جو گھر میں زیادہ تر عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم صرف چھالیا کھاتے ہیں تو آپ بلکل چھالیا نہ کھائیں چھالیا بھی کینسر کرتی ہے اور بہت برا کینسر کرتی ہے اور میں سچ کہوں دونش صاحب میں ریلی میں تو اول تو کھاتی نہیں ہوں اور اگر تھوڑی سی دو دانے رکھ کے تھوڑا اس کو مطلب ٹیسٹ کر کے کہ وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے دل لیکن یقین کریں خدا کیلئے آپ جب چھالیا کھولا کریں جو نورمل کھاتے ہیں سوف سپاری بھی تو پلیز ایک بار اس کو دیکھ لیا کریں کتنی بار میں نے کانچ کا ٹکڑا دیکھا مصری نہیں کانچ کا ٹکڑا میں نے سفٹ وہ جس ٹپلر پن رہتی ہیں اس کے اندر میں نے دیکھی ہیں میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہے وہ قدرتی پتہ نہیں ہے وہ ہم لوگ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے تھے وہ جب میں نے ایسے کھول کے دیکھا تو میں نے کہا یہ شیط یہ مصری ہے اب سمپل چھالیے کہ اندر مصری تو نہیں آسکتی تو پتھر بھی نکلتا ہے کانچ کا ٹکڑا بھی اور یہ سٹپلر پن میں نے اپنی آنکھوں میں کسی بھی نام نہیں لینا چاہ رہی بٹ ایسا ہے تو اگر کبھی پلیز اول تو کھایا نہیں کریں اور اگر کھائیں تو خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کھایا کریں جی بلکل آپ بلکل صحیح کہنی ہے ایسا میری بھی نالج میں ہے کہ یہ ساری کھاچ کے ٹکڑے اور پھتر اور بہت ساری بری بری چیزیں جائیں این چیزوں میں نکلتی ہیں چھالیاں میں اور یہ گھٹکا وغیرہ جوتا ہے خاص اور پہند میں اچھا کچھ چھالیاں کو زیادہ ایٹ تیسٹ پل کرنے کے لیے اس میں خاص قسم کے فلیورز ڈالے جاتے ہیں جو ہم لوگ آدھی ہو جاتے ہیں تو دین ہم کہتے ہیں ہمیں وہی والی چھالیاں کھانی ہے ایسا ہے کہ نہیں بلکل یہ تو نشہ ہے نا جیسے اگر آپ کسی سگریٹ پینے والے کو بولیں کہ تم سگریٹ چھوڑ دو وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کی باڈی کو اس کی نیڈ ہے نیکوٹین چاہیے اس کو آپ کو پتا ہے کہ جو ہم جو بھی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں ان کا سگریٹ چھوڑوانے کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کو ڈاکٹر پیچز دیتے ہیں جس میں ان کی باڈی کو جتنی نیڈ ہوتی ہے نیکوٹین کی وہ اتنے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے کیونکہ اگر نیکوٹین کو ایک دم بند کر دیا جائنا تو باڈی اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے وہ انسان اس کو نیکوٹین چاہیے لوگ صاحب میں نے یہاں پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے جن لوگوں کو نشے کی ہیروین کی عادت ڈال دی تھی ان کے والد صاحب کو اپنے ان اٹھ سولہ سال کو وہ مسنگ کرتے ہوئے پتھان تھے وہ اتنا رو رہے تھے کہتے ہیں کہ مجھ سے بس مجھے لوگوں نے لگا دیا اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ سولہ سال کا وقت دوبارہ نہیں آسکتا وہ انہوں نے اب تو چھوڑ دیا تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی تکلیب ان کی مطلب فیملی نے جا کے انہیں ایڈومیٹ کروایا اور وہ ٹھیک ہو گئے لیکن وہ وقت صرف واپس نہیں آسکتا ہم سب کو چاہیے کہ میرے ایک اور میسیج تھے ہمارے پاس چھالیاں پاپا گئے تھے مانگلہ دیج کہتے ہیں تو بتا رہے تھے وہ چھالیاں کچھ اور ہی ہوتی ہے گرین ہوتی ہے بلکل گرین ہوتی ہے کیوں مجھے وہ تازی ہوتی ہے جب یہ خوش گوئی آتی ہے تو پر یہ درائے ہوکے اندر اس میں فنگس ہوئی آتا ہے درمیان میں بلکل آپ چھالے یہ لوگ فنگس والی چھالیاں کہ چھالیاں پاان م 大کے بھی بھیش گیا وہ فنگس ہیں کہ وہ ہر وہی weak وہ کینس کی وجہ تھی ہے اوہ بیدู چھالیاں رہے ہوتی بلکل گرین ہوتی ہے کامالا گرین ہوتی ہے یہ ہمارا رب ہیں اور پاپرکیوں پر سے گرری ہوتی ہے وہ بھی گرین ہوتی ہے جب آپ بادام کوarse سے درق پر سے درگ پر سے گرین ہوتی ہے اور اسی تر نہا سے چھالیاں بھی گرین ہوتی ہیں تو چھالیاں جب گرین کریں گی ایسا ہے کہ دود دودھ سا مو میں آتا ہے اس کو چبھانا ہے وہ فائدہ مند ہے وہ فائدہ مند ہے میں نے بہت کھائی ہوں لیکن یہاں پر یہاں پر ڈرائے آتی ہے تو اس کے درمیان میں ایک وائحہ نشان سویتا ہے وہ جب کٹ کے اگر ایک چھالیا میں سے وہ نکالیں وہ ایک کلو 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 دس کلو میں سے تو ایک پاو سے زیادہ ہو جائے گی تو یہ ایک پاو کیوں زائع کریں گے تو یہ لوگ اب جن کی بھی مجبوری ہے اس میں کوئی نقصان دے ایسا کوئی کیمیکل اس میں نہیں ہے جو ہمیں کینسر کرے صرف چھالیا کے اندر ہے جو کینسر کرتا ہے تو جن کو عادت ہے کھانے کی وہ یا تو صاف کھالیں یا پھر اگر چھالیا کی طرح ہی کچھ کھانا ہے تو پھر وہ خجور کی گھٹلی ایس کریں تاکہ کینسر کی طرح جو بری بیماری ہے اس سے دور رہیں اوکے چلیں ہم لوگ لے لیں بریک اجازت ہے اچھا ہم لوگوں کے پاس املی کی گریہ ہیں ان کو طوے پہ سکھے ان کو کھاتے ہیں بڑا ان کو اچھا لگتا ہے اور آپ نے بھی کہا خجور کی تو ویسے ہی اللہ پاک نے فضیلت بیان کر دی ہے قرآن پاک میں بھی ذکر خجور کا تو اس کی گریوں کو آپ نے کیا کہا کیا جائے اس کو جیسے چھالیا کو توڑ کے کھاتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ویسے ہی اس کو بھی بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کہ اس کے اندر یا تو سونف ملا لیں اور اس کے ساتھ صرف ملا لیں اور زیادہ چیزیں نہیں یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تمباخو بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی چیزیں شروع کر دیتے ہیں وہ ایک گھٹکا بن جاتا ہے تو ان چیزوں سے دور رہنی چاہیے کیونکہ دیکھیں گھٹکا جب موں میں رہتا ہے تو پھر وہ کینسر کرتا ہے تو پھر چھالیا سے جب ہٹ رہے ہیں تو پھر صرف خجور کی گھٹلیں لیں اور سونف لیں اچھا ہم ایک اور بات کہیں گے دانیش صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سے بات ہم کچھ اب جیسے اس میں ایٹ کر دیا آپ نے تمباخو آپ کے تمام چیزیں صرف آپ کے موں کی پروبلم ہی نہیں کریٹ کرتی جب وہ سلائیوہ جو ہے وہ آپ کے اندر اس کا ارک جا رہا ہے چاہے وہ سموک کی صورت میں ہو یا کوئی بھی لکوڈ صورت میں ہو پان کی صورت میں تمباخو کی صورت میں وہ سب سے زیادہ آپ کے لیور کو ڈیمیش کرتا ہے اور اس میں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ریگولر آپ کوئی کھان پین ایسا رکھتے ہیں کہ آپ زیادہ جوسیز سبزیاں نہیں کھاتے اور آپ ہمیشہ کورما بریانی ہیوی گوشت زیادہ سے زیادہ ڈیلی بیس پہ ایسی چیزیں انٹیک کرتے تو آپ کا خون نہیں بنے گا تو آچومیٹکی آپ کی فریشنس بھی ختم ہو جائے گی آپ کا کیونکہ بلڈ ڈندر نہیں بن رہا اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے بہت تکلیف دے مرحلے میں آپ چلے جاؤ گئے کیونکہ جب تک انسان کا جو کہتے ہیں نا چلتا پانی اور ٹھہرا پانی دونوں میں بڑا فرق ہے تو آپ کی زندگی کی جو روانی ہے وہ آپ کی جو ہلکیل کی نسوں میں سے جو خون کی روانی ہے نا وہ ہے جب یہ بلوکیج ہونے لگ جائے گا آپ کو پروپر خون نہیں ہی ملے گا وہ چیزیں جو خون پیدا کرتی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے اورگن ڈمیج ہوں گے آپ جو ہے نڈھال پنٹ شروع ہو جائے گا آپ کی باڈی ورکنگ نہیں کرے گی لیور جو ہے وہ آپ کا خون پیدا کرتا ہے ایسا ہے کہ بسی کے لئے لیور میں جو ہے وہ ہمارا خون جو پیدا ہوتا لیور سے جو ہے اور خون کو جو ساف کرتے ہیں وہ پیپڑے تو چیزیں ہیں پیپڑے جو ساف کر رہے ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو جسم میں پوچا رہا ہے دل کمپریسر کی کنڈیشن بلکل تو اورل کینسر ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو پاک کوئی سا میسیج جانا چاہیے ضرور بالکل بتا ہے اورل کینسر کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ میں ان کو یہ میسیج ضرور دوں تو اورل کینسر کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے جب بھی کوئی مو میں تھوڑی سی بھی زخم ہو تھوڑا سا زخم ہو جائے گال پر ہونٹ پر جبان پر تالو پر یا کوئی ایسی تبدیلی محسوس کریں فوراں اپنے مستنید جنٹر سرین کے پاس جائیں اور یہ آپ یقین کیجئے یہ لفظ میں نے جو مستنید استعمال کیا ہے اس لئے کہ لوگ اکثر یہ اتائی ڈاکٹر کے پاس چلے آتے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو سمجھ بوجی نہیں ہوتی کوئی ایسی وہ ایک چھٹی چھے کلاس پاس بھی نہیں ہوتے سم ٹائم سے میں نے ایسے دیکھا ہے ایک لفظ اگر گود مارننگ کی سپیلنگ بھی بولیں تو ماینے سپیلنگ بھی نہیں پتا ہوگی تو آپ ہمیشہ مستنید ڈاکٹر کے پاس جائیں اب دیکھیں یہ جو اورل کنسر ہے اس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے دنیا میں اس اورل کنسر کا ڈے منایا جاتا ہے اور یہ دو ہزار تیرہ سے شروع کیا گیا اور تیرہ سے شروع کیا گیا اور بیس مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے اب دیکھیں اس منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فکر مند ہیں یونیورسل یعنی کہ ہمارے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن فکر مند ہیں اچھا یہ اتفاق کی بات ہے یہ ایشیا میں زیادہ ہے ایشیا میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا یہ تین ملک بہت زیادہ ہیں اسے ملائشیا بھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں وہ لوگ تو شراب نوشی جو کرتے ہیں انہوں نے ایک دفاہ لی اورل کیویٹی میں سے گئی ختم اب ان کے جسم میں سے رہیت کر گئی ان کا لیور ڈیمیج ہو گیا کڈنی ڈیمیج ہو گیا اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں موہ میں گھٹکا لیا اور بات بھی نہیں کر رہے ہیں تو میرے ان لوگ کے لیے میسیج ہے کہ جب بھی آپ کے موہ میں تبدیلی محسوس کریں فوراں مستنی ڈاکٹر کریں مجھے مہنے عن طرح اور اچھا ہم نے کچھ لوگوں سے بات کروں وہ موہ نیچے کریں گے ان کو پتا مو سے وہ موہ پڑ کریں کہتے بہت دکھنا چاہتے ہیں سارے دیں گھٹکے موہ میں رہ گا تو جب بھی ایسی پرابلم ہو تو فوراں ڈاکٹر کو دکھیں اثر بندگی اشتے نہیں بات بات رہتا ہوں بلکب لگتا ہی نہیں کہ کسی بندہ کسی پرسنالیٹی سے بات کریں اس کی ساری ویلیو چہرہ اور اس کے بعد بولنا پہلے آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کا فیس ایکسپریشن آپ کسی بھی تقریب میں جائیں شادی میں جائیں پہلے آپ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو آپ اچھے لگتے ہو ساف سترے اچھے کپڑے پہنے لیکن جب آپ مو کھلتے ہو تو پتہ چلتا ہے آپ کے بولنے کی جو ہے نا وہ کیا آپ کا انداز ہے آپ کسی سے کیسے بات کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں بڑی پرسنیلیٹی کو کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کی شخصیت بناتے ہیں اور شخصیت جو ہے وہ آپ کا پورا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوتی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہ ان دوستوں میں آپ بیٹھتے ہو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے تو یہ بولنے سے پتہ چلتا ہے لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو کاؤنٹین کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اٹھ سو کے تو وہ ہمارے ہم لوگ یعنی کہ صرف ہم اپنی بنیاد نہیں رکھ رہے ہم ایک خاندان کی پیچھے سے بنیاد رکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہیں آپ ایک فometer ہے آپ ایک بڑے بھائیں ہیں آپ ایک چھوٹے بھائیں ہے آپ ایک چاچا ہیں ماموئے ہیں آپ کریٹ تو کریٹی جو آپ کا خاندان ہے اس ortams اچھی ح Julie م치는 ایرک رہی ہے لیکن تیل اللہم کو بیٹ 2007 ایرے بیٹا حالے تیسین حالے کو رہیک ہے آپ اس کو جا کوئی نسیت ہی نہنی کر سکیں کہ بیٹا آپ ایسا نہیں کرو آپ کی مہمہ پریشان ہو رہی ہو کہنے چلو بھائی اب ہمیں خود بتا رہے ہو خود تو آپ کھاتے ہو تو آپ کو بڑا دوک ہوگا آپ کی بہن کا بیٹا کو تکلیف میں اور آپ کی بہن تکلیف میں اور کہری دیکھو یار میرے بھائی یہ سنتا نہیں ہے میری مامو آپ سمجھاؤ تو کہیں گے مامو خود ایسے تو ہمیں کیا سمجھیں گے تو دین اپنے لئے تھوڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کی ہی ہل اور آپ کی شخصیت کاؤنٹ کرتی ہے رکسا بہت شکریہ جاتے جاتے کوئی مسیج پھر اس کے ودانش سے بھی مسیج لیں گے بس میرا یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا نیکس میں ہم لوگ کیا ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں نیکس میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ایک نیا سرپرائز لے آئیں گے سب ہی سکتے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے رکسا بہت شکریہ آپ کا کوئی مسیج دینا چاہیں گے آپ کے ناظرینے بس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو اورل کینسر جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور اس پر لوگوں کے 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 شوہر کو ہو گیا ہے تو بیوی بچے سب مالی طور پر بھی کمزور ختم ہو جائیں گے اور اس کا یہ سمبلیے کے علاج بھی بہت مہنگا ہے اس میں کیا ہے کہ یا تو سیجری ہے پورا کار دیا جائے گا یا پھر اس کی جو ہے وہ ریڈییشن ہوتی ہے اس میں شوہوں سے ہوتا ہے اور شوہوں کے ساتھ ساتھ کہیں گے سرپی بھی ہوتی جس کے اندر جو میڈیسنس ہوتی ہیں وہ میڈیسنس چلتی رہتی ہیں تو خدا رہا بس یہ ہے کہ آپ اچھا مو میں جو کوئی تبدیلی چھوٹی سی بھی آتی ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو یہ لوگ ہمارے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں وہ پہلے بولتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیڑھ سال تک ہم کچھ ڈاکٹر کو دیکھا ہے اور داکٹر آخری میں آتے ہیں وہ تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بات جاتے جاتے کہوں گی ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ دانش صاحب آپ کو بہت شکریہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا بڑائے تو آپ اپنے خدا سے ایک دل سے دعا کریں گے اللہ پاک مجھے یہ گندی سی بیماری سے نجات دے تو رب کو بڑا مان کے کیونکہ آپ اس کے بندے ہیں جب اس سے مانگیں گے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا یہاں لیں گے چھوٹی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ورکم اگین گوڈ مورننگ ویچ سبی کا کیچن ہے اور مزے مزے کے کھانے یایس زائکہ تڑکہ مسالے کانٹیننٹل بیکری اور ڈیفرین گیسٹ اور سب کو ملتا ہے اپورچنیٹی میرے گوڈ مورننگ ویچ سبی کے پروگرام کی حصہ بننے میں اور آپ بھی گوڈ مورننگ ویچ سبی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ شیف ہیں بہترین کوکنگ کرتے ہیں اگر آپ شیف ہیں ہمیں جوائن کریں نمبر ہے 03158248704 اور آپ لوگ نو داؤت بہت ٹالنٹیڈ اور دیزرونگ ہیں اور آج بہت ہی ٹالنٹیڈ اور دیزرونگ پورسن یہاں پر موجود ہے وہ ہے شیف سونے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری بہر الحمدلللہ اللہ کا شکر اسلام علیکم اسلام علیکم انہوں نے آج اگزوردس چکن تندوری چکن تندوری کڑھائی ہے چکن تندوری کڑھائی ہے اب آپ نے کہیں ہی جانا شیف سونے کو جوائن کرنے چلیں جی سب سے پہلے اس کے اندر چکن تندوری کڑھائی میں دھلے کا کیا کہیں دھلے کا پہلے تو یہ چکن میں میں نے مرینیٹ کر کے رکھا انہوں نے پہلے سے اس لئے پہلے سے ٹائم بکم ہے مزید مسالے کیاڑا لیں گے اس میں دندوری مسالہ ہے تھوڑا سا یہ بہلا؟ جی ہاں یہ بڑی ہے یہ ہشیاری ہے یہ ہشیاری ہے نہیں ہم نے گھر کھا بنایا ہے اچھا چلے ہم مستفوش ساری چیزیں میری گھر کی ہوتی ہے باہر سے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہش کل محلیت کبھی اچھا آپ ایک اور چیز جب ہم لوگ یہ سب بنا دیں گے نا پھر ہم اس کے اندر جو جو آپ نے لباز مانٹا اٹھ کے محلیت یہ ان کا گھر کا سونیا مسالہ ہے کیونکہ انہوں نے گھر میں بنایا ہے اچھا جی اس کے اندر ہے حضر زائی کا نمار نمار اور میری بہنگے زیرا اچھا پیسا ہوا ہے جی ہاں پیسا کھوٹا مرس ہمارے اس کے اندر کھوٹی میر سے کشمیری لال میر سے کشمیری لال میر سے کیا انہیں گ map بھیlit کشمیری مرشن آپ کشمیر میں جان 활 strip اس ڈالتے ہیں یہ بہت کشمری مرشن من طور پہtera tighten گروہ سُوکھا ڈانیا لیا لیکن جد مجھ 먹 اس لیے یہ گارنیش کے لئے ہے واہ وہ آگئی نا مولی چلیں جی چلیں بسم اللہ کرتے ہیں انہوں نے کم سے کم کتنی دیر منوریشن کیا پھر ویسے تو میں نے اوورنائٹ کے تو آپ چاہیں دو گھنٹا بھی کر سکتے ہیں ٹائم نہ ہو تو اور میری بہن اس میں اس پہ مسالہ ڈالوں گی میں سارے یہ اچھے یہ سارے انگیر ڈالوں گے اس میں دلے اس میں بنا کر رکھ دیا بنا کر رکھ دیا بھی فرائی کروں گے میری بہن نے اس جیسے یوگرٹ میں سارے مسالے ایڈ کی ہیں اس کے بعد اس کو رد دیا اب یہ فرائی ہوگا فرائی ہونے کے بعد کشمیری مرچوں کا کشمیری مرچوں کا ہے تو فور کلر ہے تھوڑا سا تو آپ ڈالیں تو تھوڑا سا کلر ہے اس کا آپ کا جو ہے سونیا مسالہ یہ بتا اس میں کیا کیا اس میں کیا کیا اس میں ہلدی ہے گرم مسالہ اور وہ کیا 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 ہے اس کو دخنی مرچ ہے کھالی مرچ ہے اچھا اچھا یہ سیرہ پاورڈر ہے اچھا جب تک کی فرائی ہوگا اس میں چھوٹی لائکی ہے اچھا اب اس کو پھر جب تک وہ فرائی ہوتا ہے اچھا واہ بہی بہا اچھا یہ سارےٹ کے طور پر میں اس کو وہ کروں گی نا گرد اس پہ کاری ہی نہیں کرتی ہے زورجس اچھا 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 کتنے ٹائم سے آپ کام کر رہا ہو 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 دو سال ہوگا ہے میرے اچھا آپ اس سائیڈا جو ہم پھائی کرتے ہیں اچھا 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 چکن کڑھائی گرد کڑھائی ہم پر ک�pción آپ کڑھائی اپنی سے چھپکے اور ابو سے چھپکے کر رہے ہیں ستہلی ماں آگئی اب بانے روسی کام کرو لڑکی کام کرو چھپ چھپ آگئے کبھی وہ آٹی کا حلوہ بنا لیا چھپ چھپ آگئے اور اتنا زیادہ ہویا تھا پانی ڈالو تو خراب ہو جا تھا چھپ آگئے رکھ دیا نا پہ نیچے پھر کھٹ لگے اچھا سونیا بڑا مزہ آرہے آپ کو اچھا لگ رہے ہیں بہت مزہ رہا ہے بہت مزہ آرہے چھپ آگئے اچھا جی آپ بچپن سے 7th یعنی کہ just only 7 year old and she is doing lots of ingredients مجھے ہر چیز کا چھپ آگئے بوٹک پہ رہے ہیں اور یہ ہے یہ گھٹیوں میں اچھاڑیا اچھا جی اب آپ کو online sonia kitchen کے نام سے مریان sonia's kitchen اچھا آپ کی بہت زیادہ orders پہ ڈش کون سی آتی بیریانی ہوتی ہے سونیا ڈش کڑھائی ہے میرا سپیشل اور کھاو سے کھاو سے بہت زیادہ کھاو سے کھانے پڑتے ہیں کھاو سے کھا ہم 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 ایسی زیادہ بلکل بناوں گے آپ پھر موقع دیں گے انشاء اللہ بہت زندگی دیں گے سب زندگی کی روانیوں سے ہیں سب بے شکل اور یہ تو سب ہمارا یہ تام جہاں لوگوں کو تھوڑا کہتے کچھ اچھا دے دیں اچھا کھلا دیں اچھا بتا دیں کل بھی ابھی پکنک بھی ہے جمعے کو اچھا دیں گے اچھا دیں گے بریانی وغیرہ اور ٹکا ہے پش وغیرہ بھی ہوتے ہیں چاٹے جیسے شادی کے بھی آرڈرز اور پکنک کے بھی اور اس میں جو بھی آپ نے فرمائش کرنی ہے تو دیں گے آپ کو کچھ چاہ یعنی اللہ ہٹ کے ناشتے وغیرہ ہائٹی وغیرہ ہوتی ہے باہر بھی ہو تو پھر وہ کر لیتے ہیں اور ویسے گھر کا فوڈ ہو تو اچھی بات ہے گھر کا فوڈ ہے خیال ہے آپ کا خیال ہے ہم نے یہ کیا ہے چلو آپ کو اچھی چیز پروائیڈ کر رہے ہیں گوڈ 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 کھانے جو ہے کم از کم ہمیں دلکو تسلیت تسلیت ہوتی ہے کیا آپ کھا کیا رہے ہیں بلکو ٹھیک آپ کو خود کیا کھاتی ہے مجھے سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے دال چاوڑ دال چاوڑ دال چاوڑ مجھے بہت پسند ہے لیکن اس کے اندر اگر لوکی ڈالیو لوکی ڈالیو یا اچار پاپڑ مگرہ فرائی کر لیں یہ تو مہمینی بات ہوگا یہ سب چیزیں لباس بہت ہوتے ہیں ویسے ہمارے والی صاحب میری پتھانے یو سب سے باتھانے تو مسالے والے کھانے نہیں کھاتے ہوں گے ہاں نہیں کھاتے ہیں لیکن کراچی میں رہ کے اور کراچی پتھانو ہے کراچی پتھانو ہے کراچی کے پتھانو اچھا زیادہ اتر ایک بات ہے جیسے ڈیفرنٹ ہمارے نکالیں 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 اس کے اندرہ لیں یہ دے دیں تبارہ یہ دے دیں لیں اس پر نکالیں ساکت کریں کھڑا ہے کڑائی کھڑا ہوں مخلق کڑا ہوں جی ہاں اسے صحیح نام لیا نا میں نے نہیں چکن تندوری کڈائی آئی آئی سوری چکن تندوری کڈائی کچھ تیار یا کچھ ہو جائے گا کچھ ہو گئی کچھ رہ گئی اچھا اس کے اندر اپ کیونکہ وہ سوچو ابھی تو فرائے ہوئے نا ہاں اب ہمارے پاس اس پڑا پڑ ہو جائے گا بس یہ تھوڑا سا میں اس میں آنیا اس میں ڈال دوں اور اس کو فرائی کریں گے آپ کیا کیا بنا لیتی میں سے میں باتیں بدائی لیتی ہوں بہت اچھی بہت اچھی بہت نزیدار ابھی میرا اپنے لائف شو نہیں دیکھا بہت اچھی مزی مزی کی باتیں کچھ لوگوں کو دل نہ اترتی ہے کچھ لوگوں کو دل نہ اترتی ہے مجھے تو ہوتا ہے نا میری جان آپ اچھے الڈی پوٹ کھائیں نا اللہ پاک نب دیکھیں نا مجھے دکھ نہیں ہوگا جس کے موں کو اللہ نے کہا ہے جو موں کو پربلم ہے وہ دل کو ترس رہتا ہے صحیح بات اور وہ باتیں نہیں پاتا ایسے لوگوں کو مسالے بھی بڑت لڑ باتوں میں جائیسے بوٹل میں جانے جا کہہتا ہے پتانو کی دکانیں دل در 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 آپ نے اچھی اورکان ترس رہا رہا ہے ہای سیحت کا خیالی ہوتا ہے آپ خیال لکھنا بڑتا ہے آپ کھانا کھائیں اس اوائل سے جیسے بھاری پڑ نہ ہو بلکو 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 تو یہ جیسے در ہی کتب ہے ہم کبھی کبھی ہمارے مہدے تو دیکھ لیتے لیکن کبھی کبھی میدا بھی بس کر جاؤ میرے پیدا پتا ہے اور میں سم نہیں کر پا رہا ہوں جس چھوڑی سے نیرتے ہیں پھر وہ اس طمق بھی نا وہ کہتا توبہ توبہ بس کر جاؤ ہر چیز دو نمبر ہی دل گئی ہانی کیا ڈالنا ہے سکر؟ نہیں تھوڑا سا اب میں یہ ڈالوں گی آجا 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 اپنی دوسکو سکر نہیں اچھا کر رہی تھی آپ میں چمچ اچھا چلا لیتی ہوں اچھا ہم سنا رہی تھی نا ہم سنا رہے ہیں ہم سنا رہے ہیں ہم سنا رہے ہیں ہم سنا رہے ہیں چمچے سے اس کو ہلاتے جاؤ جی آج میرا ساتھ کسی نہیں دیا بلنا betters میں کہہ لگاتی ہوں چلے جی ہو گیا نیکس ہماری میری پیانی پین اب ہم چلے یہ تہماتر آپ نے کیوز کرنے نہیں چھپٹی میں ایک فلاور بنا لو اجازت پیگا جب ایک چھاپ ہے نائف بہت تیز ہے تیز ہے نا میں نے کہا تھوڑا تیز رکھوں تو اس کی طرح ہم لگتا ہے تو ہم لوگ زرہ اگر کا حساب کتاب ہے تو ہم لوگ زرہ ایساں نائف جب نہیں خریدتی نائف جب نہیں کر جائے میں تو بہت زخمی ہو جاتی بلکل بلکل میرا دو تین بار نہیں جب بھی نہیں چھوڑی لے جاتی جتنی بھی کوشش کرلو چھوڑی لے چھوڑی لے چھوڑی لے اچھا جی مسائلیں بتاتی جانگا میری جانگا یہ میں نے زیرہ ڈالا سب سے پہلے میں نے پیاز زلو ہے آپ نہیں پیاز بھی تھوڑا ہے پیاز پہ جانے اور یہ دھنیا پورڈر کٹی مرچ کشمیری لال مرچ اور یہ زیرہ پورڈر اب اس میں پیاز بران ہو چکے رسان ادرکا پیز رسان ادرکا پیز چھوڑی لے 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 یہ آپ چھوٹی سے کھائیں، نان سے کھائیں، چپاتی سے کھائیں، پراتھی سے کھائیں، جس سے دل کرتا آپ کھائیں؟ ضرور کھائیں لیکن اپنی صحت کا خیال رکھ کر کھائیں بلکل 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 بہت زیادہ کھائیں کہ آپ کو پھر ہسپٹل جانا پڑے اللہ کی تی ساری نعمتیں لوگ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو کیوں نہیں؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے سب کچھ پورا اورگن باڈی ہمیں کھانے پینے کا خود خیال لگنا چاہیے نا؟ نا اور آپ کھائیں؟ میں کھانے میں سبزی خور ہوں بہت زیادہ مجھے بھی سبزی بہت پاسند ہے دال اور سبزی میں بہت زیادہ سبزی خور ہوں اور میں سبزی ہی زیادہ میرے ہز بینڈ کو بیف بہت پاسند ہے بیف؟ مجھے بیف بہت اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ دیکھیں آپ اس میں سارے مکس کر دیا ہے ہمیں پندرامیں جلدی سے کھائیں مجھے بہت مطاقی ہمیں پیشوٹے والنکان تو بڑا مزا رہا تھا مہا پہ بھی نا مہا پہ بھی جو ہے نا سٹاب بہت اچھے سارے اوکے اگر آگے چلتے ہیں یہ کتی دیر لگی گیا یہ بس دو چار منٹ بون جائے گا انشاءاللہ پھر میں اس پہ یہ ڈال دوں گی یہ آپ اس کے اندے سے وہ نکالنا ہے نا اوکے میں نکال دیتے ہیں یہ لی جئے ایک سکنڈ ایک سکنڈ میلی جان یہ ہے نائم یہ بس اللہ رہا ہنے رہی ہے یہ بن رہا ہے یہ اس کے بڑا مزے کا میکر بڑا تبڑتہ ستاپو اس کا بڑا ہے ایسے تھوڑا سا میں پھوڈ کلر بھی اٹ کروں گی اوکے اس پہ نا تھوڑا سا کالر اوکے اچھا ہے اگر ترس کھوڑ کھوڑی ہوگیا ہے یہ ریڈی اور ہمارا ہے ٹائم اس پہنشڈ یس ہمارا ہے جو ہے ہمارا ہے ہمارا ہے موکے پہ ہے موکے پہ مار لو میری بہن چوکا اور جل دی کر لو موکے پہ چوکا ہاں موکے پہ چوکا اور جل دی کر لو آپ یہ کھائیں پھر بتائیں کسا ابھی بنے گا تو پون گی نا بس بن چکا ہے پرائی تو ہو چکا ہے چکن جو ہے نا ہم نے کٹ چکا ہے ہم ہم اب یہ اس میں لیمن تھوڑا سا جوز بھی ڈالیں گے دلیں لیمن کھ یہ کیا کیا آپ تا ہے پتہ نہیں چھوڑ گئی چھوڑ گئی نہیں میری انگلی نہیں اچھا مجھے مجھے ایسا لگا کڑ گئی نہیں میری بہن کو میری کتنے فکر ہیں اللہ یہ دیکھیں میں آپ کے ساری جو ہے نا گارنیشنگ میں آپ کی ہلپ کر رہی ہوں ہلپ کر رہی ہم صحیح بات دیکھیں یہ آئینگ میں آپ نے کچھ کرنا آپ نے کھیرے کا بھی اس طرح بنایا اگر بنا سکتا ہے مجھے نہیں آئے گا بڑی مشکل سے چھوڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے بنایا ہے چھوڑی تیز ہے چھوڑی بہتا ہے اچھا تھوڑا تھوڑا اب آپ نے میری آگے رکھ گیا دیکھو تو اسی ہم ہی کیا معلوم تھا اچھا تھا میں نے مجھے گا جلدی سے کر لو شاہ ہش یہ جائے گا اس کے اندر اب یہ گری بھی بن جائے گا اس کا پھر ہم اس کو رشاورٹ کریں گے پھر مزے مزے سے کھائیں گے مزے مزے سے کھائیں گے اور سب کو تڑوائیں گے مجھے بڑی پیاری آرہی ہیں اس یہاں تاروما اس کا وہ بھی دیجئے گا چکر وہ آپ نے چھپا لیا ہے نہیں آپ نے شروع میں انہوں نے آتھوں پر کر لی تھی یہ بھی دال دی ڈان ہو گیا بہن میں نے چھپا کے کیا کرنا ہے میں نے چھپا کے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کی کیا کرریں میں نے چھپا کے کیا کرنا ہے یہ کھپا چھپا ہے آپ کیا کریں ہمیں ہے ہمیں ہے میں نے کلی جا کے دھوک کے اپنے گھر میں وہ ہے تصوری میتھی میتھی کو دھوک کے آپ اچھی طرح سکھائیں اسے خوشک کر رہے ہیں جب وہ سوک جائے تو آپ دھوپ میں نہ سکھائیں آپ کسی ٹرے میں رکھیں اور پنکھے کے نیچے رکھ لیں یا کسی جدہ پر ایسے سائٹ پر رکھیں تو وہ دو دن میں ہی خوشک جاتا ہے اور پھر اسے اچھی طرح بھون کرنا آپ اس کو ہلکا ستوے میں شک کر اور میں تو گرانگ کر دیتے ہیں پورڈر بنانا ہے آپ کو کھانے کسی یخ رکھ رہے ہیں اب یہ بنوڑی زبت در اچھا جی اب میں یہاں выход دیر این چا صرف ایسے 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 ایسےнь ایسے ایسے اچھنا ہے لیا اسے را ف کش گئیں اور یہ چکن چکن تندوری کڑائی چکن تندوری کڑائی آپ نے بلا دیا چکن تندوری کڑائی چکن تندوری کڑائی چکن تندوری کڑائی شیخ سونیا اور سبی دے بنا ہمیں آج کیا آپ آرڈ کریں ہاا جی آن لائن ہاری آرڈ کریں آپ کو مزے مزے کھانا آپ آرڈ کریں پیقنک پہ ہے زیر پر ہو فارم ہاؤس جانا ہو اسوکی یقین کریں آپ لوگ اس وقت گرم گرم نان اسے کھائیں آپ کو خدا کی قسم مزہ نائے پیسے واپس پیسے واپس پیسے واپس نو داؤتو نو داؤتو یمی 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 چلیں جی جانی اس کو نکال دے پہلے میں تھوڑا سا سپے ہاں ہاں باقی ہم اس کو جتنی اپنے ایک دو پیس ڈال دے اس کو بس دو اکی والا دے ہاں ڈال دے یہ والا ڈال دے نہیں بس بس میری جان بس ڈال دے ڈال دے ڈال دے ڈال دے ایر یار ایک چیز تو میں بول دی سا ہاں بول دی کوئل اس پہ وہ ہے اب اس پہ رگ دے گوشت کے بیچ میں رگ دے دے آخر میں آپ لوگ نے گھر میں اس کو کوئلے سے دونی لگانی ہے اسے دکھتے ہیں اور پھر اسے دکھتے ہیں اور پھر اسے دکھتے ہیں چھوڑ لوگ یہ لگا لیں گے تینشن نہیں ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو اوپر کور لیجے گا بعد میں اس کی خوشب ہے دیکھیں یہاں کیا یہ دھوہ کہاں سے اٹھ رہا ہے اوپر شام ہے دھوہ دھوہ میری بین بری جو ہے موسیقی رو کی گھزہ نہیں مجھے لگ رہا ہے انہوں نے صحیح گزہ کو ساتھ ساتھ موسیقی سے چلا رہی ہے اور یہ اچھی دل دل ان کا بڑا ینگ سائن سے کہتے ہیں انزوائی کرتے ہیں بھائی اور لائف گوڈ چلی جی آجو آنی سونیا thank you so much اور آج میں ہی دردر گھوم گھامی کانگیوں کپ کانگے اللہ مجھے دو اور تینکیو سو مچ اور یہ ہے چکن تندوری کڑھائی تینکیو سونیا بہت شپریہ کچھ لگا آپ کو بہت مجھا ہے تینکیو سو مجھ جی آج ہی ہم لوگ یہاں پڑھ لیں گے سوٹی سیڈ بے گار میں سے ہی ہیں بڑک بہت گوڈ مورنگ تینکیو سوی آپ کے خیزمت میں ایک بار پر اور یہ اینرڈی ملی ہے یہاں پر زبرزرس پرسنالٹی اور یہاں پر ریسلنگ کے خوبصورت سپر دوپر سٹار اور پاکستان میں پہلی بار انٹیڈیوز کیا ہے آر ای ڈابلیو یعنی کہ ریولوشن ایسٹرن ریسلنگ پورس ٹائم پاکستان میں اپنے پاکستانی ٹالنٹ کو ہائلٹ کر رہی ہے آر ای ڈابلیو پلیٹ فارم سے تینکیو سپریٹ اور میری طرف سے کانگرچولیشن آر ای ڈابلیو ان کی پوری ٹیم کو ان کی تمان مینجمنٹ کو اور یہاں پر میں ویلکم کرتی ہوں یہاں پر پنجاب سے بھی کچھ لوگ ہمارے گیسٹ کے طور پر آئے ہیں تو آج اس پروگرام کو دیکھنا نا پھلیے گا میں زیادہ نہیں بھولوں گی اس وقت میں ملواتی ہوں یہاں پر آر ای ڈابلیو کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہاں پر جے آر جے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا بات ہے کن کن کو پیٹ پیٹ کے آئے ہیں اس وقت یہاں آگے کیا فیوچر پلیننگ ہے ری ای ڈابلیو کے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ ابھی ہمارے کوئی پیٹ ہے ہم نے اور اس حیہ میں بیٹ چین دوں گا بہت جلد ریلی انشاءاللہ اچھی یہ ہوتا ہے ابھی انہوں نے چھیننا ہے چلیں دیکھتے ہیں پورے ابھی سب کو انٹڈیوز کرواتی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ بیٹ کہاں جاتا ہے یہ بڑے حزاز کی بات ہوتی ہے کیونکہ ایک ٹروفی ہوتی ہے ایک بلیک بیٹ ہوتا ہے ان کے بارے میں بھی 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 بڑے ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں M.H.K اسلام علیکم موسا اپنا انہوں این اے این اے ایم میں اللہ کا شکر ٹھیک میں لگتے ہیں میں ریلے میں ریلے میں ریلے میں ریلے میں بیٹ چیمپینشپ اور انٹرس کے تاہر آگے اور اس کے علاوہ شوق ہے جہاں تک جاہاں تک جاؤں گا اوکے اور میں بھی آرہی ہوں اس بار آپ کے کو 9 نمیمبر کو 9 نمیمبر کو دن ہو گیا دن ہو گیا چلیں جی ہم چلتے ہیں اور میں پاکستانی بھینگا پاکستان میرن پاکستان ویر پرموٹ ٹو آری ڈبلیو اس رسلنگ کو ہم کریں گے وینس اجی ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے سپورٹ این بھرموٹ بکوز یر ایڈیزرون ان ٹالنٹڈ پاکستان میں بہت اینرڈی ہے پاکستان میں بہت ٹالنٹ ہے اور یہاں پر موجود ہیں کوو برانڈی اسلام علیکم کیسے ہیں پچھلی بار ایک تھا آپ دو ہیں یہ کیا سرف رائز کوو بس چیمپینز کی تو پہچانی ہے یہ نا کہ آئیم انسٹاوبیبل کلنگ مشین تو پچھلی بار جب ایک کل کیا تھا تو بھر یہ تھا اور آج دوسرا کل کیا جس کو کل کیا اس کا نام بھی اس پر مینچنڈ ہے میری پلیٹ ابھی بننے گئی تو تو اب واقعی جو بتایا تھا اب ہی تھوڑی تر پہلے کہ اس نے مجھے پیٹا اس نے سر پیٹا وننے گئی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں پر اوہ اب ہونہ چاہیے یہ مانشنڈ کے امراہ یہ کیا جے آر جے یہ کیا تھا یہ سرپرائز کیا تھا یہ جس کو انہوں نے پیٹا اس کا کیریئر میں نے اند کیا ارے یہ اپسے جیت نہیں پیارا یہ ایکیی ایہی اپسے جی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ایک اور پرسین تر موجود ہیں اور ہم لوگ جب رسلنگ دیکھتے ہیں تو رسلنگ میں بڑے بڑے نام حاوک اگرناڈ اٹیکر اور ہچ من ہاٹ اور مبڑی ماسک لوٹس اپس اوچس اٹھے ہاں وہ اپنی پریزنٹریشن ان کی انٹری ہوتی ہے وہ اہو آہے ہو پتے نہیں کیا کیا کچھتے ہیں وہ عزائیسی بات ہے اور ان کی اپنی ایک پریزنٹیشن ایک اٹراکشن ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں فین فالوینگ ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی آری ڈبلیون میں بہت سارے ایسے جیسے کوو اس برکست نم اور یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور اب دیکھیں ان کی انٹری کیا ہے اور وہ کیسے میں تو زرہ سا ایک ہورر لگا اور میں ڈر گئی تھی لیکن اور میں ڈر گئی ہوں ہم بودتے ہیں یہاں پر کھانا جواناں بہت سوال کرو جواناں رہاں جواناں امسان جواناں رہاں آپ کھاناں آپ 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 جات مگای جہاں Oh my god کیا ہوا میری سانزے رکھ گئے Oh my god Okay okay okay, calm down, calm down, calm down okay, you're a guest and join with us good morning with Sabhi, welcome kayon, i am so scared بہت زیدہ oh my god kayon, welcome یہ کوئی ریسلنگ نہیں ہے سوٹ اپ ایک guest ہیں اور مجھے ایسا لگائے جیسے آپ ابھی ہم سب کو کھا جائیں گے اور یہ پرسیلیٹی میں بات کروں گی کو سے فکہ میں نے کیونکہ بات کرنے ہیں کیونکہ میں بات کرنے کے مارے میں لیے کیونکہ کیونکہ بسی littered 5 سال حال اب رسلر جس طرح آپ لوگ لوگ ویلو میں دیکھتے ہیں یوں ہیتے ہیں وقت 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 وہ ہم بہر اس طرح جو ری بین وی تو کائون کے بعد انہوں نے جوائن کر لیکن آج کائون جو ہیں وہ ایزا ورلڈ چیمپیئن یہاں بیٹھے ہیں اس اونر ٹو اس اس اونر ٹو پاکستان آئی فیل ویری پراؤڈ بیکوز آپ جو ری ویو کو ایزا ڈیفرنڈ انداز میں اور اپنے پاکستانی ٹالنٹ کو مطلب اس طریقے سے دکھا رہے ہیں تو دین مینشن ہیر کہ ہم بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں جو ہر گیم کے اندر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اور یہ ہی اینرڈجی چاہیے ہمیں اور اب میں بات کروں گی کائون کائون آپ نے رسلنگ کو کیوں چوز کیا اور آپ کیا سوچ کے یا کسی کو مارنے کے لیے آنے یا کچھ پاکستان کا نام بنانا ہے بہت شکریر بہت شکریر بہت شکریر میں بہت شکریر بخریر بہت شکریر کیا سکر اچھا ان کے اپنا سٹرائل ہے اور اس کو پریزنٹ کرنا چاہرہے ہیں اور اس رنس اوٹس اور اٹھا ہوتا جارہے ہیں اچھا لگا مجھے میں بات کروں گی اس وقت جی آر جائے سے آپ بہت بہت شکریر له پنجاب اور آپ یہاں پر آئے ہیں اچھا لگا تو آپ کا کیا آگے فیوچر پلاننگ کیا ہے جے آر جے میں یہاں پر ایزا ریسلر آیا ہوں اور اڈیو کو میں نے جوئن کیا اور بہت جلد میرا موٹیو ورڈ چیمپیونشپ ہے اور ساتھ میں ایسٹن چیمپیونشپ بھی میں ان سے چیز دوں گا یہ آپ کو بڑے غورا غورا کے دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ چیز بار بار دیکھ رہی ہوں آپ کو بڑے اس کے بیلٹ پر نظر ہے موٹیو ورڈ چیز دوں گا اور موٹیو ورڈ چیز دوں گا اور یہ جو غورا ہے یہ جیت کا ہے اندر ہے موسا آپ کو بڑے سمائلیگ فیس اور جیسی میں نے آپ کا انٹروک کروایا اور میں نے آپ کو بڑے اس کے موڈل تو آپ کیا سوچ گئے تو آپ کیا سوچ گئے خوبصورت سے چہرے کو توڑ پور دینا ہے تو نہیں سوچ گئے نہیں یہا بلکل بھی نہیں سوچا خوبصورت لوگوں کو بھی ریسلنگ میں آنا چاہینا یا کھر جو خوبصورت بھی ریسلنگ سے چکل بھی روڈ پنجاب ریمیارکان سے ہم نے یہاں ہے تو روڈ نا روڈ پنجاب روڈ پنجاب سے روڈ پنجاب سے روڈ پنجاب سے روڈ پنجاب سے پاکستان سے ہر شیر اگر بتاو موسا اگر آپ چیمبینشپ بھی روڈ سے ایتنا ہے کہ ایزی نہیں ہے تو تینچن ہی دو اگر آپ اتاک کرنے آگے تو تو میں ساتھ کھڑا بہے ساتھ ہے وہ چیٹر قلقیت کرتا ہے یکی نہیں ہے ورہاں ہے عزتس انترڑا بہت مجھے اگر آپ کے بعد یہ سنگانڈ ہوئی ہیں ویہاں سے ہمارے ہیں آپ دے ہیں اور اس کوبوں ہمارے ہیں اور جی اور جیگرے ہیں جی اور جی گانڈا ہے جی بٹ میں ہمارے ہیں میرا کوڑھے ہیں چیٹے ہمارے ہیں لاکھلا ہے اگر ہے ایک ہے اگر ہے سبراہ کرالے امید جلدینہ کروں تھنڈا تھنڈا کھاو تھنڈا تھنڈا ہی کھانو ہے یہ باندھا ڈیزرڈ نہیں کھا دا چیم پیانچہ اور تانو کی پتا کہ ڈیزرڈ کرتا اور دے شوڑلتے پیادا تانو کی پس بہت توسی جیت کے دس ہو پیرا سی تانو منا نا بہت تھوڑا تائم لی بیٹھا ہے کنی دا کنہ تائم رہ گیا نو دیسمبر نو دیسمبر نو دیسمبر are you ready with me because i am going there REW where is the place 7 p.m. 7 p.m. to 9 p.m. 9 دیسمبر and REW platform and kovo and JRJ is together اب دیکھتے ہیں یہ بیلٹ صرف کوو کے شولڈر پہ رہتا ہے یا اس وقت JRJ جو اتنی کانفیڈنٹ سے جو اس وقت ان کو للکا رہے ہیں یہ ان کے شولڈر پہ جاتا ہے میں اس رنگ کے اندر ہوں گی انشاءاللہ اور میں اس وقت جب دیکھوں گی جو جیتے گا میں اس کے ساتھ ہوں اوکے اسی کا نعرہ لگا دیں گے کیونکہ پاکستانی سب ایک ہی ہیں تو میرے بھائی ہیں میں جس بھائی نے جیت لیا اس کا نعرہ آچہ اب یہ بات تو ہو گئی آپ لوگوں کی چلیں جی ابھی دیکھ لیں گے میدان سجے گا دنکا بجے گا ڈھول بجے گا دیکھتے ہیں کون جیتا ہے لیکن ایک بات بتائیں اور ملکنہ پر جو کون جو سب کو خون کی آنکھوں سے للکا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی وہ کسی کو مار دیں گے ان سے کون لڑے گا یہ سب ہے کون 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 ٹھائی فائی رہا کریں مجھے بے لکھڑا نہیں کرنے کے بے جو ہری دبلی در نیک ہم نے ہری میں نے کعون فائد کر آش پر ساکتا ہوں کہ ہر ہی میں ایک چاہدئے ہیں مجھے کہ ہر 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 ہی میں سب چاہدئے ہیں کر یقی پر سنایی اور ہی میں ایک مجھے کوئی خروف شہر کہ ہوں وہ پاسن ہو رہا ہے کہ میں ضرور ضرور جاؤں اور کیا ہوں I will see you on 9 december done done میں نہیں کچھ نہیں لڑنا میں دیکھنا ہے just on see دیکھنا ہی دیکھنا ہی I support you I support you calm down اس کے اندر سے کھولن چل رہی ہے میں ڈر رہی ہوں اچھا جی ان سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے اور جب فیملی ایوانٹ ہے ہم چلتے ہی ہیں اس وقت کوو کی طرف کوو is the family event too ممہ بھی جاتی اس وقت وقت پاکستان میں فیملی شو ہیں یہ ہے پاکستان میں ہی 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 استغرام جو پہلی آدینس یہی سوچا ہیتیتی کہ مطلب جس طرح مجھدام مرد ہوں وقت اترین پاکستان دیکھے فیملی زیادہ اب تو زیادہ بچے اس کو دیکھتے ہیں جس وجہ سے ہر کسی کا اپنا ایک ایرکٹر ہوتے ہیں تو بالکل فیمیلی شو ہوتا اور فیمیلی شو ہوتے ہیں بلکہ میری اپنی جو والتاں ہیں وہ رو میں سب سے آگے بیٹھی بیٹھی بہوتے ہیں اچھا اب ہم لگو نے 9 دسمبر کو ایک بار میں چاہوں گی انہوس کہ ایتر ایم اللہ کے اندر آپ شام کو ساتھ بجے اور آپ جوائن کریں ہمارے پاکستان میں ریو کے پلیٹ فارم سے ایک ایک بگسٹ ایونٹ اپنی فیمیلی کو لے کے جائیں کیونکہ مال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پہلی بار پاکستان میں ہم لوگ اپنے اس جو جو اس وقت ہمارے تمام ڈیزرونگ ان ٹالنٹڈ لوگ جو ہیں وہ ریو کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ریسلنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں پہلی بار اپنی فیمیلی کے ساتھ جائیں کیونکہ safe and secure ہے انٹرٹینمنٹ ہے مزہ ہے اور آپ دیکھیں لائیو ماردھار اور ریو کے پلیٹ فارم سے اچھا جی لیٹسی ہم لوگ چلتے ہیں ایم ایچ کے کہاں پر ایک فوکس آپ کا نظر آتا ہے کہ اب اس کو ہم انٹرنیشنل لیول تک پروموٹ کریں گے انشاءاللہ ایسے پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ انٹرنیشنل ہی ہیں جتنے آپ ریسترز دیکھنی ہیں کاؤن ہے جی آر جے جائیں ہیں جو ہوں جانے بہن ہیں جب میں جائیں نہیں ہیں یہ سارے انٹرنیشنل ریسلر ہیں کیونکہ یہ فائٹ کر کر ہیں اگر انکہاں اکسپیریاں سے میں وہ نے پینٹ سے 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 دیکھنیا گئے دبائی گئے لگ گئے گئے تو ہم لوگ ایک انٹرنیشنل لیبل پر ہی ساتھ وہ میں انٹرنیشنل لیول پر ہی ساتھ ہیں ہمارے ایک ریو کا ہی ساتھ ہے اچھا اس کا نام ہے طلا علی تلا اور ہمارے ایک اور ریسلر ہے شیر خان وہ بھی نپال سے جیت کر رہا ہے شیر خان you are a pride of Pakistan یہ وہ لوگ ہیں جو زہر سی باتیں ہم لوگ پرموٹ کر رہے ہیں آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ریسلرز خود بولتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرنے والے تو یوں نو کتنا اچھا لگتا ہے کہ افکورس دیکھیں ہم لوگ یہاں پر چلتا ہے ہم سب بہن بائیوں کی طرح ہیں ہم سب بہن بائیوں کی طرح ہیں گیم گیم تو کھیل تو کھیل ہی ہوتا ہم کو کھیل کو کھیل ہی سمجھنے لیکن جب ہم انٹرناشنل لیول پر جاتے ہیں اپنا فلایگ ہماری شولڈر پر ہوتا ہے او مائی گاوڈ اس کی فیلنگ میں جب لوگوں سے پوچھتی ہوں جو ون کر آتے ہیں ان کا ایک ایسا ہوتا ہے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے مزا ہوتا ہے جب ایک فیل ہوتا ہے ملٹیپل طرح کے لوگوں کو کیونکہ ہر کنٹری کے جو آوڈینس ہے جو عوام ہیں ان کو الگ الگ طرح کی مطلب اب جیسے میں جب بات کرتا ہوں جیتنے کے بعد یارنگ میں آنے سے پہلے مجھ سے پہلے تو اب ایک انٹرسٹنگ سا میرے سامنے چیلنج ہی ہوتا ہے کہ میں ان سے بات کروں اب نپالی بلکل ایک ڈیفرنٹ لینگویج اور موطلی انگلیش بہت کم لوگوں کو بولناتی ہے تو ان سے میں کنیکٹ کس طرح کروں اور پھر کیونکہ وہ خالی پرفارمنس کو ہی نہیں تو ہماری پرسنیلٹی بھی جج کر رہے ہوتا ہے کیونکہ جب میں پاکستانی ریسلر ادر گیا ہوں دیفنیٹلی میری ویننگ کے بعد وہاں پہ بہت سار لوگ میرے فین ہو جاتا ہیں اب فین ہونے کے بعد وہ مجھے فالو کریں گے اور اس سے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہوتا ہیں کیونکہ میں وہاں پہ اور اس سے پاکستانی کیوں اور اس سے پاکستانی اور اس سے مسلم تو اس سے وہ اٹریکشن ہوتا ہے جیسے کچھ پاکستان کے بارے دنیا میں جو پہلا ہوئے کہ پاکستان کے بارے میں جب مجھ سے ادر کنٹریز کی ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان اس لیو پلی پلیس پاکستان آئی نہیں ہے میں جو اکیلا ہوا گیا ہوں تو پاکستان وہاں گیا ہے تو اس طرح ایک الگی مطلب وہ فیلنگ ہوتی ہے ہر کنٹری میں جا کے میں پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہا ہوں پھر مسلم کمیونٹی کو ریپریزینٹ کر رہا ہوں اچھا ان کو کہاں پر مجھے بتائیں انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر کس بڑے پلیئر کو یہ كنیدا کو بڑی ریسلنگ کو پرموشن ہوتی اے کس کو میں جو تہلگتے ہیں کہ انڈرٹیکرں، ہیٹ من ہارڈ ایسے لوگ ہو نا اس وقت تو بہت پورین ہی بات ہے اب اس اس پاس میں کس کو بیٹ کر سکتے ہیں ہمارے کیون کیون اب تک تو ملٹیپل مطلب ریسلرز کا چکے ہیں جس میں کیون کی وکٹری comics ہمارا ترکیش ریسلر پر رہی ہے تو ہمارا کائون اچھے ترسلی انٹرنیشنل کو بیٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر اندرٹیکر آتا ہے تو ایسے اگر اندرٹیکر آتا ہے تو ایسے آپ کا کونسا تارگیٹ ہے کائون آپ کس کو آپ کی ذہن میں کیا چلتا ہے اچھا چلے چلے چھوڑے ان کو ان تینوں پر سے کس کو بیٹ کرنا چاہے گا ہمارا بہتونہ ایسے 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 اے suit ہمارا ببین کاد Rowan ہمارا باتنے مایا جانے جانے میں ہماری اس کے مہین ہم نے ایمگürüزتا ہے ہمeled廳 ہم نے انکام راک پر جانب وہ واس درستال ن Radi iaych اس نے کار ankle ا조اب اس کے درستال کیونک کیونک شہر ہے کیونک شہر ہے فين کالتا ہے توم توم مجھے اسیوی مچ ملو والا ممکرام اکی ملو والا ممن کو سانجا سانجا حافظ اوہ ایسا کرنا لئے ایک لئے کیونک تجو اس کا سکتا ہے اور میں اس وقت میں بہت زیادہ ڈر رہی ہوں اور اسے کیون سے ڈر رہی ہوں ریلی میں سچ گا ہوں اور یہ بھی بہت اچھے لیکن تھوڑا گزسے میں ہے اور ان کا کچھ شاید فوکس ہے اور وہ ہے کوو لیکن کوو بڑا بڑا ہی ہمبل پرسن ہے لیکن دو دو بیلٹ انہوں نے لیا ہے اب مجھے ایک اندر سے ایک وہ جستجو ہو رہی ہے کہ ضرور میں جاؤں گی اور میں یہ گیم دیکھوں گی لائف تو آر یو کمیگ بیٹ می آر یو جوائن ویٹ آری ڈبلیو تو نو دیسیمبر ایٹی ایم مال سین پی ایم اس وقت لگے گا عزبار دست ریسلنگ کا دھمال ویٹ کوو آری ڈبلیو کے ساتھ دن ہو گیا بس آپ نے کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو پلیس انوائٹ کیجئے میں تو ہماری ویناس آئی ڈی کی پوری ٹیم اور موس انوائٹ ہوتی ہمیشا کیونکہ ریسلنگ کو پروموٹ کرنے والا اگزیکلی اکلاوتا چینل ہی ویناس ایڈی ٹی وی تو اس کے لئے میری آپ کے لئے انوائٹیشن ہے آپ اور آپ کی بوری ٹیم جو ہے ہمارا ایونٹ جوائن کریں موس انوائٹ ہتاں تم کبیند کچھ ناظین سے کہنا تو پلیز کہہ سکتے ہیں آپ انوائٹ کرنا چاہے لیکن اسے ہوجاہ نلای چاہے موسیقی